تین شاخیں ہیں یا یوں کہہ لیں کہ خطابت ماں ہے اس کے تین آگے بیٹے ہیں ایک بیٹے کا نام تقریر ہے ایک کا نام واضح ہے ایک کا نام خطاب ہے اور ماں خطابت اب میں نے ارز کیا کہ ماں فی زمیر جو کچھ آپ کے زمیر میں ہے اب وہ ناسحانہ بھی ہو سکتا ہے فسیحانہ بھی ہو سکتا ہے مدللانہ بھی ہو سکتا ہے تینوں چیزیں اس میں آگئی نا خطابت میں ماں فی زمیر اب دوسرے لفظ بولا ہے زبان کے اجاز کے ساتھ یہ لفظ گویا کہ ایک قید کا فیدہ دے رہی ہے وہ یہ کہ گفتگو تو ہر کوئی کرتا ہے نصیت تو ہر کوئی کرتا ہے غیر خطیب بھی کرتا ہے خطیب بھی کرتا ہے لیکن زبان کا اجاز یہ دو تین لفظ جو ہیں یہ امتیاز پیدا کر رہے ہیں خطیب کے درمیان اور غیر خطیب کے درمیان لوگ کہیں گے یہ واز کر رہا ہے لیکن وہ اگر غیر خطیب ہے تو وہ ان کی زبان میں واز ہوگا لیکن خطابت کی زبان میں وہ واز نہیں ہے وہ واز وہ ہوگا جو زبان کی اجاز کے ساتھ ہوگا زبان کی جو ایک خوبی ہے وصف ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے اس کے ساتھ جو ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ یہ خطابت ہے واز تقریر اور خطاب ہے تو دوسری قید لگائی زبان کا اجاز یہ ہے وہ ہے کہ پورے خطابت آپ اس کو نچوڑ کہہ سکتے ہیں زبان کا اجاز کا جو لفظ ہے دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خطابت کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ناسیحانہ کلام کو مدللانہ کلام کو اور فصیحانہ کلام کو سامین کے درم منتقل کرنا زبان کا اجاز جو لفظ ذکر کیا ہے اس کا معنی مفہوم کیا ہے اس کی تصریح کی تفصیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ خطابت کے جو قوانین ہیں ان کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے اپنے کلام کو اپنے معافی ضمیر کو خواب و نصیت پر مشتمل ہو خواب و دلائل کے پر مشتمل ہو خواب و فساد و بلاغت کے پر مشتمل ہو آپ سامین کے درم منتقل کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے خطابت سمجھا گئی آپ دیکھیں تیسرا لفظ اسمال کیا سامین کی طرف چوتھا لفظ اسمال کیا منتقل کرنا اب ان جملوں کے اندر بھی ایک کرتیب ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کے دل میں کوئی شیع ہوگی ہوگی تو پھر ہی آپ زبان پر لائیں گے اور زبان پر تب لائیں گے جب سامین مجمع ہوگا اور جب مجمع ہوگا تو پھر آپ منتقل کریں گے آپ کے دل میں نصیت بھی ہے مدللانہ کلام بھی ہے فساد و بلاغت بھی ہے لیکن آپ زبان سے بولتے ہی نہیں ہیں خطابت ہوگی دیکھیں نا میں بول رہا ہوں آپ خاموش ہیں آپ کے دل میں علم ہے کے نہیں لیکن آپ اس وقت بول نہیں رہے زبان پر لا نہیں رہے میرے دل میں جو ہے میں اس کو زبان پر لا رہا ہوں تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں نے تعریف کے لئے یہ جملے ایڈ کیے ہیں سامل کیے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ کہ پہلے آپ کے دل کے اندر وہ بات ہوگی پھر آپ اس کو دل سے نکال کر زبان پر لائیں گے زبان پر لانے کے بعد آپ کے سامنے سامعین ہوگی جیسا کہ آپ تصریف فرما ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے میں منتقل کروں گا اب ناصرے کا جو وقت تھا اس دوران بھی میں یوں بول رہا تھا میرے دل میں یہ باتیں تھی کہ نہیں زبان بھی تھی اور منتقل کرنے کی صلاحیت بھی تھی لیکن کیا نہیں تھا سامعین نہیں تھے تو اس لیے سامعین ہوں گے تو پھر جا کر بات کو آگے دلیور کیا جائے گا منتقل کیا جائے گا تو چار ان چاروں تعریفات کے اندر چار بنیادی جز ہیں چار بنیادی الفاظ ہیں پیرائے ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اگر آپ اس کو سمجھ گئے اب کوئی خطیب کوئی عالم بیان کر رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسا کلام کر رہا ہے ناسحانہ ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے خطاب کر رہا ہے وانس کر رہا ہے کیونکہ نصیت پر مستمیل ہے اور اگر وہ دلائل سے گفتگو کر رہا ہے تو کیا کہیں گے خطاب اور اگر وہ فصیح و بلیج جملے دے رہا ہے یعنی اس کا مقصود یہ نہیں کہ میں دلائل سے قائل کروں یا نصیت کروں مقصد یہ ہے کہ میں ان کو لفاظی دوں جملے دوں کہ وہاں کمال ہو گیا خطیب صاحب تو کیا کیا جملے رشاد فرما رہے ہیں کیا کیا موتی اپنے ہموں سے نکال رہے ہیں تو اس کو کہیں گے تقریر سمجھ آگئی اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ سید سحیب سید ہیں وہ سحیب میر محمدی صاحب صرف کاری صاحب سحیب میر محمدی صاحب وہ کیا کرتے ہیں رائٹ دروس فرمایا وہ واز کرتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ کبھی خطاب نہیں کریں گے عام طور پر وہ واز کرتے ہیں مولانا تارک جمیل دامت براکاتم علیہ حفظ اللہ وہ کیا کرتے ہیں زندہ بات اس کا مطلب ہے کہ آپ حکیم بند رہے ہیں خطابت کی نفس آپ نے پکڑی ہوئی ہے مولانا تارک جمیل صاحب کیوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں واز کرتے ہیں دروس اور عمر صدیق صاحب کیا کرتے ہیں دروس سید سبتین شاہر عقوی صاحب مولانا علیاز گھمن صاحب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب خطاب کرتے ہیں زندہ بات تو آپ نے کلام کو دیکھنا ہے کہ یہ شخص کلام کیسا کر رہا ہے اگر وہ کلام دلائل پر مبری ہے اور اس کا مقصود معوہ و ملجا کیا ہے دلائل اللہ کی توحید پر ربوفیت پر علوحیت پر اور رسالت پر قیامت پر معاد پر قبر پر اور ختم نبوت پر اور نیار صحابہ پر عظمت قرآن پر اگر مقصود کیا ہے کہ میں قرآن کی عظمت کو دلائل سے ثابت کروں تو آپ کہیں گے کہ یہ شخص خطاب کر رہا ہے اگر وہ قبر سے ڈرا رہا ہے اور جنت کا ذکر کر رہا ہے جنت کی ترغیب دے رہا ہے اور جہنم سے ڈرا رہا ہے جہنم سے ترہیب کر رہا ہے یعنی آپ کو ترہیباً جہنم سے ڈرا رہا ہے اور اللہ کے غیث سے غصے سے غزب سے قیامت کی اور ناکی سے اور قیامت کی واشتناکی سے آپ کو ڈرا رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے نصیت کر رہا ہے واز کر رہا ہے کیونکہ اس کا کلام کیسا ہے ناسیحانہ ہے میرے بھائیو اللہ سے ڈرو میرے بھائیو قیامت کی گھڑی آنے والی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میرا پربردگار قیامت کو تاری کرے گا قیامت کو بھیجے گا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَةِ الْقَارِيَةُمَ الْقَارِعَةِ وَمَا أَدْرَاكَمَ الْقَارِعَةِ الْحَاقَّةُمَ الْحَاقَّةِ وَمَا أَدْرَاكَمَ الْحَاقَّةِ اِذَا شَمْسُ قُوِّرَةِ کُلْ قَائِنَاتِ کو روشن کرنے والا سورج بے نور ہو جائے گا وَإِذَا نُجُومُنْ قَدْرَةِ آسمان سے ستارے زمین پر ایسے گریں گے جیسے بارش کے کترات برستے ہیں اِذَا سَمَاؤنْ فَتْرَةِ آسمان کو تھوڑ پوڑ کر دیا جائے گا وَإِذَا الْخُبُورُ وَوْسِرَةِ قَبْرَوْا کو اُکھیڑ دیا جائے گا یہ جو سارا کا ستارا نقصہ پیش ہو رہا ہے یہ کس سے متعلق ہے وہاں سے متعلق ہے اِنَّ جَهَنَّمَ تَعْنَتْ مِرْسَادَا جہنم انسان کے گھات لگائے ہوئے ہیں جہنم انسان کے تعاقوں میں ہے إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقَا جہنمیوں کو جہنم میں سخت قسم کی پیپ اور گندہ اور اُبلتا ہوا گرم پانی پلائے جائے گا خُزُوہُ فَغُلُّو پکڑو پکڑو اس کو ڈالو اس کو تو سُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّو ڈال دو اس کو آگ کے اندر اُنڈیل دو اس کو آگ کے اندر داخل کر دو اس کو آگ کے اندر سُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُحَا سَبْعُونَ دِرَعَنْ فَسْلُقُ ستر گز کی زنجیروں کے ساتھ اس کو چکڑ دیا جائے یہ کیا ہے نا بابا نا واز ہو رہا ہے واز ہو رہا ہے نصیت ہو رہی ہے ڈلایا جا رہا ہے گویا کہ ترغیبی اور ترہیبی کلام کو کہتے ہیں واز نصیت پر مستمیل کلام ناسحانہ کلام کو کہیں گے واز یا ایوہ الانسان ما غرق بربکل کریم اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم سے غافل کر دیا کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم سے غافل کر دیا یہ الفاظ کیسے ہیں اللہ کوئی دلائل دے رہے دلائل دے رہا ہے نصیت کر رہا ہے جس طرح باب کہتا ہے بیٹا تجھے کیا ہو گیا تُنہیں میری نہ افرمانی کر دی استاد کہتا ہے یا تمہیں کیا ہو گیا استاد کی بات نہیں مانتے تو کیا کوئی دلائل دے رہے نصیت کر رہا ہے ناسحانہ کلام ہے کہ کیا ہو گیا یا رب یہ ہے ترغیب اور ترہیب نصیت پر مستمیل کلام تو جو کلام نصیت پر مستمیل ہوگا یا عبادی اللہذین اصرفو علا انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ اے میرے معموق میرے ان بندوں سے فرما دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کی ہے کبھی اپنے پربردکار کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا یہ کیا ہے دلائل دیے جارہے ہیں نہیں اپنے بندے کو نصیت کی جارہی ہے میرے بندے پلٹ کے آجا میری بارگاہ میں آجا میری درگاہ میں آجا کیوں تو گناہوں کے پر جری ہو کر میری بارگاہ سے دور ہے ایک مرتبہ معافی اور استغفار کے ساتھ اپنی زبان سے کلمات نکال تو سہی اپنی آنکھ سے آنسو بہا تو سہی اگر میں تیرے گناہوں کو معاف نہ کر دوں تو مجھے بھی اپنا رب نہ کہنا یہ ہے نصیت پر مستمیل کلام کہ نصیت ہو رہی ہے تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے نصیحت بھی فرمائی ہے اور دلائل بھی دیئے ہیں مثال کے طور پر قل ہو اللہ آہد اللہ سمد لم یلد ولم جولد ولم یکل لہو کفوان آہد یہ دلائل کے پر مستمیل گفتگو ہے اس کو واضح نہیں کہیں گے خطاب کہیں گے اس لیے کہ اللہ اپنے وجود پر دلائل دے رہا ہے اپنی ربویت اور علوہیت پر دلائل دے رہا ہے اسی طور پر فرمایا آ اللہ خیرن اما یسیکون کیا اللہ بہتر ہے یا وہ شرکا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کھیلاتے ہو وہ بہتر ہے آگے دلائل ام من خلق السماوات والعرض زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اللہ نے جس نے پیدا کیا وہ بہتر اور جس نے پیدا نہیں کیا وہ بہتر نہیں تو کیا دیے جارہے ہیں دلائل اللہ کے بہتر ہونے پر دلائل دیے جارہے ہیں وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا آسمان سے بارش کو کون نازل کرتا ہے یہ شرکا یا اللہ اللہ نازل کرتے ہیں تو جو نازل کرتا ہے وہ کیا ہوا بہتر تو یہ کیا دیے جارہے ہیں دلائل دیے جارہے ہیں اس کو کیا کہیں گے خطاب انسان جب خطاب کی بحث ہے گی اس میں بھی اس کا ذکر کریں گے اور اس کے پر گفتگو کی جائے گی تو آپ کے سامنے چار تعریفات رکھی گئی ہیں نمبر ایک بنیادی طور پر جو خطابت کا فن ہے اس کی تعریف رکھی ہے کہ مافیز امیر زبان کے اعجاز کے ساتھ سامین کی طرف منتقل کرنا اب وہ مافیز امیر یا تو نصیحت پر مستمیل ہوگا یا دلائل پر مستمیل ہوگا یا فسیحانہ کلام کے پر مستمیل ہوگا فسیحانہ کلام پر مستمیل ہو تو ہم اس کو کہیں گے تقریر اور ناصیحانہ کلام پر ہوگا مستمیل تو ہم اس کو کہیں گے واس اور اگر وہ ہوگا دلائل پر مستمیل تو ہم کہیں گے خطاب خلط ملط ہو رہا ہے سمجھ آگے کہیں اکثروں کو مرے خلط سمجھ آگے ہوگی ان چار تعریفات کی ٹھیک ہے تو آپ انشاءاللہ والعزیز آگے مسید بھی ہم چلیں گے یہ چار تعریفات کا آگے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے پر بھی گفتگو ہوگی کہ اس کا مطلب مفہوم معنی تفصیل تشریح اور توزیح کیا ہے اس کے پر انشاءاللہ ایک ایک سبق ہے واس کے پر بھی تقریر کے پر بھی اور خطاب کے پر بھی اب ہم چلتے ہیں خطابت کے اناثر سلاسہ ہر شیعہ کسی نہ کسی شیعہ سے بنتی ہے یہ جو امالت کھڑی ہوئی ہے یا کس شیعہ سے بنی اینٹ شیمٹ سریعہ ریت بجری پانی اور نینی وہ تو بنانے والے ہیں بنی کس سے ہے کھڑی کس سے ہے بیج میں مزدوروں کو بھی فٹ کیا تھا بابا سریعہ کی جگہ پر نہیں مزدور تو بنانے والے ہیں یہ خود کھڑی کس سے ہے ان چیزوں سے کھڑی نا سریعہ وغیرہ یہ وہ تو اسی طرح جس طرح ہر شیعہ کسی نہ کسی شیعہ سے مل کر بنتی ہے اسی طور پر خطابت کی امارت بھی تو کسی شیعہ سے مل کر بنتی ہے کہ نہیں بھی ویسے کھڑی ہو جاتی ہے کسی شیعہ سے مل کر بنے گی نا خطابت کی امارت اب اس کے لئے تین بنیادی چیزیں ہیں خطابت کی امارت کب تعمیر ہوگی جب تین چیزیں ہوں گی نمبر ایک خطیب کلام کرنے والا متقلم نمبر دو کلام نمبر تین سامین خطیب ہو ہی نہ میں اٹھ کے چلا جاؤں کلام میرے دل میں ہے سامین ادھر بیٹھے ہیں ہوگا اس کی تعمیر ہوگی خطابت کی امارت نہیں کلام میرے دل میں ہے خطیب صاحبی بیٹھے ہوئے آپ سارے اٹھ کے چلے جائیں ہوگا نہیں ہوگا اسی طور پر اگر دل میں کلام ہے ہی نہیں جس طرح ایک عام بندہ ہوتا ہے منمہ بھی اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور بابا جی کو بھی آگے بیٹھا ہوا ہے لیکن انہیں کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے تو پھر بھی خطابت کی امارت تعمیر نہیں ہوگی خطابت کی امارت تعمیر تب ہوگی جب تین چیزیں پائی جائیں گی اسے کہتے ہیں اناثر سلاسہ یعنی خطابت کی ایک دو اناثر اربا ہوتے ہیں اور یہ خطابت کی اناثر سلاسہ ہیں کہ جس سے خطابت کی امارت تشکیل پاتی ہے اس کی شکل حائد اور اس کا وجود وہ نمودار ہوتا ہے وہ ہے نمبر ایک خطیب سب سے پہلے خطیب اس کے بعد کلام اس کے بعد سامعین ظاہر بات ہے کہ آپ سامعین کو ویسے تو نہیں جمع کر کے پہلے جمع کرتے ہیں نان کرتے ہیں ہمارے ہاں جلسہ ہوگا آپ یہاں تشریف لائیں جب سارے تشریف لائیں پھر آپ کہتے ہیں کس خطیب کو بلائیں ایسے تو نہیں ہوتا پہلے آپ خطیب کو ارینجمنٹ کرتے ہیں پہلے خطیب کو آپ قائل مائل فائل کرتے ہیں کہ آپ میں ہمارے پاس آنا اس کے بعد سامعین ہیں تو اس لیے یہ تین بنیادی چیزیں ہیں خطابت کے اندر اناسل سلاسہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نمبر ایک خطیب نمبر دو کلام اور نمبر تین سامعین خطیب کسے کہتے ہیں وہ جو اپنے فن اور شخصیت کی معرفت سے سامعین سے ہم کلام ہوتا ہے مخاطب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خطیب اپنی شخصیت سے اور فن سے فن چاہے وہ کلام ہے چاہے وہ یہ خطابت ہے یعنی پورے چیزوں کو داخل ہے اب اس کی شخصیت ہی نہ ہو فن ہو اس میں جب وہ مر جائے زیادہ بات ہے فن تو اس میں تھا اس کے دل میں اب اس کی شخصیت ہی نہ رہی تو نہیں بنے گا اس لیے کہا کہ فن اور شخصیت کی معرفت سے جو سامعین سے مخاطب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خطیب اور کلام کلام کسے کہتے ہیں جس کا اظہار انفرادی اور مقصود اجتماعی ہو اظہار انفرادی میں ایک بول رہا ہوں یا پانچ سے بول رہے ہیں بولیں اب آپ بولیں سارے ایک ٹھیک ہے جس کا اظہار انفرادی ہو مقصود اجتماعی بول ایک رہا ہے لیکن آپ سامنے بیٹھے ہوئے کافی ساری تعداد کے اندر سمجھے کہ نہیں سمجھے تو اس کا اظہار انفرادی ہوگا لیکن مقصود کیسا ہوگا اجتماعی ہوگا نمبر تین سامین جو خطیب کا مقصود اور کلام کا موضوع ہوتے ہیں سامین وہ ہوتے ہیں جو خطیب کا مقصود ہوتے ہیں اور کلام کا موضوع ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں سامین تیسرا تیسرا سامین کہ خطیب کا مقصود اور کلام کا موضوع وہ سامین ہوتے ہیں سمجھ آگئی اب ایک تقنیقی بات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے ہاں جو جنہوں نے فند سیکھا نہیں ہوتا یا دیگر ماہرین فند بھی وہ خطابت کی بڑی ساری اقسام بتاتے ہیں عسکری خطابت سیاسی خطابت اور دعوتی خطابت اور زیافتی خطابت نجانے کون کون سی قسمیں بتاتے ہیں پیارو یہ بات سمجھ لیں کہ خطابت کی تین قسموں کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں ہے وہ مقام کے لحاظ سے ہیں تو مقام کے لحاظ سے کوئی قسم نہیں بن جاتی وہ تو ایک مقام چینج ہو جاتا ہے کلام دیکھا جائے گا کیونکہ مقصود چیز کلام ہوتی ہے خطیب صاحب بھی بیٹھے ہوں سامین بھی بیٹھے ہوں خطیب بول لینا تو سامین کہیں گے بھئی آپ نے ہمیں چیرے کی زیارت کے لیے بولایا تھا ہم تو آپ کا کلام سننے کے لیے آئے تھے تو مین چیز کیا ہے کلام ہے یہ نہیں ہوتا کہ خطیب کہے کہ یہی سامین بیٹھیں گے تو میں کلام کروں گا نہیں سامین جو بھی ہو اور خطیب جو بھی ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا دیکھا جاتا ہے کلام کو تو کلام بنیادی چیز ہے خطابت کے اندر اور اس کی تین ہی قسمیں ہیں اس کے راوہ کوئی اور اس کی تقسیم نہیں ہے وہ کے لحاظ کے حوالے سے تقسیم کرنا یا ویسے کلب ایک اضافہ ہے یا ویسے اس کے اندر بڑھوتری ہے ورنہ اس کا اقسام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بس اس کی تین ہی قسمیں ہیں اب آپ کہیں گے درس قرآن اور درس حدیث یہ پھر کہاں جائے گا اچھا آپ مجھ سے آگے چلے گئے میں کہاں شاید انہیں ایک اور قسم بیان کر دی ہے میں بتاتا ہوں یہ بھی آپ نے درست نہیں کہا میں اس کی تصریح کر دیتا ہوں آپ کہیں گے کہ درس قرآن کہاں جائے گا تقریر بھی ہو گئی خطاب بھی ہو گیا واز بھی ہو گیا تین قسمیں درس قرآن درس حدیث کے در جائے گا تو پیارو قرآن کی وہ آیات جو نصیحت پر مستبل ہیں کہاں جائیں گی واز میں جائیں گی اور جو دلائل پر مبنی ہیں وہ کہاں جائیں گی خطاب کے در جائیں گی آدیس مبارکہ جو نصیحت پر مستبل ہیں وہ کہاں جائیں گی حضور نے فرمایا کہ اکر مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے یہ کہاں جائے گا واز میں اور جو کلام اور جو آدیس مبارکہ دلائل پر مبنی ہیں وہ کہاں جائیں گے خطاب کے اندر تو درسِ قرآن یا وہ واز ہوگا یا وہ خطاب ہوگا درسِ عدیث یا وہ واز ہوگا یا وہ خطاب ہوگا تو درسِ قرآن درسِ عدیث کوئی الگ سے قسم نہیں ہے بلکہ وہ بھی اسی میں داخل ہے اس لیے کہ دیکھنا کیا ہے کلام کو دیکھنا ہے کلام کیسا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ یہ کونسی قسم میں داخل ہوگا تو درسِ قرآن درسِ عدیث الگ سے کوئی قسم نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق بھی کبھی واز کے ساتھ ہوگا اور کبھی خطاب کے ساتھ ہوگا یہ نہیں کہ جو اسے درستان دے رہا ہوا ہم کہیں یہ واضح کر رہا ہے کیا پتا وہ اللہ کی ربودیت پر دلائل دے رہا ہے تو یہ کیا ہے خطاب ہے جب یہ آیت بولے گا تو ہم کہیں گے خطاب کر رہے ہیں اور جب کہے گا تو ہم کیا کہیں گے واضح کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھا گی درستان درستان دیس کی بھی وہ بھی اسی قسم میں آئیں گے اب اس کے بعد تقریر کرنے والے کو کہتے ہیں مقرر مقرر نہیں مقرر کس کو تقریر کرنے والے کو اور واضح کرنے والے کو کیا کہتے ہیں وعظ اور خطاب اور خطاب کرنے والے کو کہتے ہیں خطیب تین اقسام تھی اور تین ہی ان کے نام ہیں اب اس جاروں پر لکھا ہوتا ہے مقرر انقلاب کیا لکھا ہوتا ہے یاد رکھئے مقرر انقلابی نہیں ہوتا مقرر انقلابی نہیں ہوتا خطیب انقلابی ہو سکتا ہے اور وائز انقلابی ہو سکتا ہے مقرر انقلابی نہیں ہو سکتا مولانا تارج جمیل حفیظہ اللہ تعالیٰ یہ وائز انقلابی ہیں یہ ایسا وائز ہے کہ جس نے اپنے واز کے ذریعے سے زمانے میں انقلاب پیدا کیا ہے ہوا کہ نہیں ہوا کتنے ایسے تھے کہ جن کے جسم اسٹیج کے پر تھرکتے تھے لیکن اس کے واز نے ان کے دل میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ اب وہ اللہ کے سامنے آ کر ساکت اور جامد ہوتے ہیں نماز کے اندر یہ انقلاب نہیں توڑ کیا ہے خطیب ہوتا ہے خطیب انقلاب علامہ احسان علیہ زہیر انقلاب پیدا کیا 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 دلائل کے ساتھ قوت خطاب کے ساتھ تو خطیب خطیب انقلاب ہوتا ہے وائز انقلاب ہوتا ہے مقرر نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ فساد و بلاغت کے بلبوتے پر کوئی ایسا ویسا انقلاب نہیں پیدا ہوتا جس کو ہم ایک بطور آئیڈیل کے طور پر پیش کریں اس لیے کہ قرآن پاک کا اور آدھی سے مبارکہ کا مقصود وہ یا جو نصیت کرنا ہے یا دلائل کے ساتھ قائل کرنا ہے فساحت و بلاغت کے ذریعے سے قرآن پاک کا مقصود نہیں وہ تو ایک خاص مقصود جماعت کو وہ بھی جب مانتی نہ تھی اس کو کہا گیا کہ اس قرآن پاک کے مطلب مقابل کوئی لے کر آؤ کلام پاک فساحت و بلاغت کے اعتبار سے مقصود یہ نہیں ہے شریعت کا مقصود فساحت و بلاغت نہیں ہے یہ تو ایک ضرورت کے تاعت آ جاتی ہے چیز یا پھر لوازمات کے تاعت اور عوالیزات کے تاعت چیز آ جاتی ہے جسے کہلیں جو ماحول سے مبستہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اصل مقصود شریعت کا کیا ہے یا وہ نصیت کرے گی یا پھر دلائل کے ساتھ انسان کو قائل کرے گی اور اسی کے ساتھ انقلاب پا کیا جاتا ہے مقرر کے ساتھ اور تقریر کے ساتھ انقلاب بپا نہیں کیا جا سکتا ویسے بھی تقریر کا مطلب ہوتا ہے معنی ہوتا ہے قرار پکڑنا کیا ہوتا ہے قرار پکڑنا ٹھہرنا پیارو ٹھہرنے کو انقلاب نہیں کہتے انقلاب کا معنی کیا ہے قلب انقلاب قلب چینج ہونا سبزیل ہونا اُلٹ پلٹ ہونا اور جو ٹھہرا ہوا ہے مولٹ پلٹ تو نہیں ہوتا سمجھے کہ نہیں سمجھے تو بھئی جب اس کے معنی کے اندر ہی ساکت ہونا ہے جامت ہونا ہے ٹھہرنا ہے حرکت نہ کرنا ہے جب یہ خود حرکت نہیں کرتا تو لوگوں کو کیا حرکت کروائے گا سمجھے کہ نہیں اس لیے مقرر جو ہوتا ہے وہ قرار پکڑنے والا ہوتا ہے ٹھہرہہ ہوا ہوتا ہے ساکت ہوتا ہے جامت ہوتا ہے جب وہ خود جامتہ تو لوگوں کو کیسے بہت کر دے گا تو اس لیے مقرر کبھی انقلابی نہیں ہوتا اسے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اس تقسیم سے اس میرے کلام سے تو یہ میں جو مطالعہ کیا ہے خطابت علماء کی ماہرین فن کی اور ماہر خطابت کی سپیچز کو ان کے بیانات کو ان کے کلام کو سنا ہے اس سے جو میں نے تجربات اخص کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ورنہ نظریات کے اندر اختلاف تو ہوتا ہی رہتا ہے چونکہ ابھی آپ کے سامنے تقریر جو مستقل ایک سبق ہے اس کا خاکہ اس کی کیفیت آت کے سامنے نہیں آئی اس طرح سے وہ آپ کے سامنے مقرر کا صحیح رخ نہیں آسکتا جب وہ آئے گئے سال آگے سبق تو پھر آپ نے سکریں گے کہ واقعی در مقرر انقلابی نہیں ہو سکتا سمپل لفظوں میں ابھی کنیسس میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو مقرر یہ جو بزم میں بیان کرتے ہیں انسان بزم کے اندر اس کو کہتے ہیں مقرر تقریر کرنے والا جو بچے سیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں مقرر تقریر کرنے والے گویا کہ تقریر کا تعلق سیکھنے سکھانے کے ساتھ ہے اور جب انسان اصلی میدان میں اترتا ہے پھر وہ مقرر نہیں رہتا بلکہ اس کا زینہ اس کی سیڑھی آگے ہو جاتی ہے یا وہ وائز بنتا ہے یا وہ خطیب بنتا ہے خطاب کرنے والا بنتا ہے سمجھ آگئی؟ تو یہ سیکھنے کا جو مرحلہ ہے بزم کے اندر جامعہ میں یا اسی طور پر یہ جو مقابلے ہوتے ہیں تبھی آپ نے سنا یہ تو سنا ہے تقریری مقابلہ سنا ہے سب نے پڑا ہے بھی کہ نہیں سب نے پڑا ہے کبھی یہ بھی پڑا ہے آپ نے کہ وازی مقابلہ خطابی مقابلہ کیوں نہیں پڑا؟ پڑنا چاہیے پتا چلا کہ واز میں مقابلے نہیں ہوتے خطاب میں مقابلے نہیں ہوتے مقابلے تقریری میں ہوتے ہیں اور تقریر چونکہ سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے اور اس لیے پھر مقابلہ ہوتا ہے کہ کون آگے پڑتا ہے کون؟ آپ یوں کہلیں کہ میدان واز اور خطاب ہے منزل واز اور خطاب ہے اور آپ تقریر کا سہارہ لے کر اور اس کی بیساکیوں کے سارے چلتے ہوئے آپ اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں واز اور خطاب کی جو منزل اور میدان ہے اور شریعہ کا مقصود بھی واز اور خطاب ہے تقریر شریعہ کا مقصود نہیں ہے تو آپ جب سیکھتے ہیں مدرسہ کے اندر یا اسکورس کے اندر فن خطابت کورس کے اندر تو یہاں پر آپ تقریریں کریں گے سیکھنے کا مرحلہ ہے اور آپ یہ کیوں کریں گے تاکہ ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے ٹائلنٹ پیدا ہو جائے کہ ہم میدان واز کے اندر اور میدان خطاب کے اندر اتر سر سر سمجھ آگئے آپ کو تو میں نے ہلکا سا خاکہ پیش کے اس کی تصلاح ڈیٹیل اور تفصیل اس کا سبق آئے گا پھر اس کے اندر کی جائے گا تین نام بتا دیئے میں نے تین کاموں کے تقریر کرنے والے کو بولیں مقرر اور واز کرنے والے کو واز اور خطاب کرنے والے کو خطیب اب ان کا مسترک نام بتا دیتا ہوں کہ مقرر کو واز کو خطیب کو مسترک نام کونسا دیا جا سکتا ہے یا واز کو تقریر کو اور خطاب کو مسترک نام کیا دیا جا سکتا ہے جب آپ خطاب کہیں گے اس سے مراد واز نہیں ہوگا ایسا یہ ہے تقریر نہیں ہوگا جب آپ واز کہیں گے اس سے مراد خطاب نہیں ہوگا اس سے مراد تقریر نہیں ہوگی جب آپ تقریر کہیں گے اس سے مراد واز اور خطاب نہیں ہوگا یعنی یہ اپنا یہ جو لفظ ہے یہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے کسی اور پر دلالت نہیں کرتا لیکن کچھ ایسے اسماع بھی ہیں ان کے کہ جو سبی کے پر دلالت کرتے ہیں سبی کو مجتمع ہیں جس طرح مرد جب بودا جائے تو ذہن میں حلیمہ اور تنزیلہ شکیلہ آتی ہے یا خالد اور قاسم اور احمد آتا ہے شکیلہ تو کیا آتا ہے عبداللہ آتا ہے ذہن میں نہیں تو گویا کہ شکیلہ کا لفظ عورت پر دلالت کرتا ہے اور خالد کا لفظ لیکن اب ہم کہتے ہیں انسان مسترک نام آگیا کہ نہیں مرد اور عورت کا مسترک نام انسان اسی طور پر تقریر نو واز اور نو خطاب خطاب نو واز نو تقریر لیکن ان کا کوئی نا کوئی مسترک نام بھی تو ہوگا نا تو آپ کو مسترک نام بھی بتائے دیتا ہوں تقریر واز اور خطاب ان کا مسترک نام ہے بیان لکھ لیں بیان گفتگو کلام یہ لکھتے جائیں ساتھ ساتھ تین چار پانچ مالے لفظ میں آپ کو اسمار لکھوں گا بیان گفتگو کلام اور تکلم اور تکلیم تکلیم یہ خطابت کی دنیا میں اور خطابت کے فن میں پہلی بار ہم نے یہ لفظ دیا ہے تکلیم کا اور اس کے وضع بھی عرض کیا دیتا ہوں کہ ہم عام طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ کتنے ہیں ماں فزمیر کے دو ہیں تحریر اور تقریر تقریر کہتے ہیں نا تو ہم نے تقریر کو علاق قسم بھی شمار کیا نا اب زہر بات ہے کہ یہ جو ذریعہ ابلاغ ہے کلام اگر ہم اس کو تقریر کہہ دیں گے تو پھر واج جب کر رہے ہوں گے تو پھر وہ کیا بنے گا خطاب جب کر رہے ہوں گے تو کیا بنے گا تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس جگہ پر کوئی لفظ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان تین چیزوں کو شامل ہو تو اس کے لئے ہم نے لفظ استعمال کیا ہے تکلیم کیا لفظ استعمال کیا ہے اللہ پر قرآن پر میں فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا تو یہاں سے ہم نے اخص کیا ہے موسیٰ کا رب سے کلام کرنا اور رب کا موسیٰ سے کلام کرنا اللہ فرماتے ہیں یہ تکلیم ہے تکلیم ہے کلام کا نا تکلیم تو اس لئے ہم نے ذرائع ابلاغ تحریر اور تقریر تقریر چونکہ الگ سے قسم ہے اور یہ وعد اور خطاب کو شامل نہیں ہے ان تینوں کو شامل کر کے ہم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے تحریر اور اور تکلیم کلام سے کلام اللہ موسیٰ تکلیمہ کلام کرنا گفتگو کرنا سمجھ آگئی تو آج سے آپ نے بھی اس لفظ کو یوز کرنا استعمال کرنا ہے اس لئے کہ اب آپ جو ہیں اس فن کو پڑھ رہے ہیں اب فن کو سیکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد بھی آپ تحریر اور تقریر کہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ حاضر باش نہیں تھے تو آپ نے لفظ کیا استعمال کرنا ہے تحریر اور تکلیم ذرائع ابلاغ کتنے ہیں دو تحریر اور تکلیم تیسرا بھی ہے جس کو آپ کہہ سکتے گونگوں کی زبان کساروں کی زبان غیر لفظی زبان باڈی لینگویج آنگ بولی بدن بولی وہ بھی ہے لیکن جو ایک عام عمومی طور پر استعمال ہوتی ہے وہ یہی دو زبانیں ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ بات سمجھ آگئی اب اس کے بعد جو ہے ان کا مسترک نام تھا جو ہم کلام مسترک نام تھا جو ہم کلام دلتے ہیں اس کا بتا دیا بیان کلام تکلیم گفتگو تکلیم تو جو یہ چیزیں کرتے ہیں واز کرتے ہیں تکریر کرتے ہیں خطاب کرتے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی مسترک نام ہونا چاہیے کہ نہیں نہیں ہونا چاہیے اگر ہونا چاہیے تو کہہ تو ہونا چاہیے پھر ہم دے دیتے ہیں اگر نہیں ڈیمارڈ تو ہونا چاہیے چلو جی وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں مبلغ لکھ 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 ان کو واز خطاب والے کو مبلغ مسترک نام خطاب کرنے والے کو خطیب ہی کہیں گے واز کرنے والے کو باعث ہی کہیں گے لیکن مسترک نام ان کا کیا ہے مبلغ نمبر دو داعی نمبر تین مبین وضاحت کرنے والا کھولنے والا بیان کرنے والا مبین بیان کرنے والا متقلم کلام کرنے والا گفتگو کرنے والا تیسرا مبین بیان کرنے والا اس کے آگے متقلم گفتگو کرنے والا کلام کرنے والا پھر آپ کہیں گے کہ آپ تو کہتے ہیں تارکنی صاحب خطیب ہیں وہ خطیب نہیں ہیں وہ خطیب ہیں پھر آپ کہیں گے کہ خطاب کرنے والا بھی خطیب اور وہ واز کر رہے یعنی وہ وائز بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں تو بھائیو یہاں پر وہ واز سے وائز تھا خطاب سے خطیب تھا لیکن یہ جو ہم عمومی طور پر تمام اس لیول اس میدان میں اترنے والے افراد کو علماء کو خطباء کو خطیب کہتے ہیں بابا جودے کہ وہ واز ہیں وائز ہیں تو ہم خطیب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پر خطیب خطاب سے نہیں ہے بلکہ الخطابہ سے ہے خطابت سے ہے سمجھ آگئی وہ جو خطاب خطیب اور یہاں پر جو ہم ایک وائز کو یعنی جو اس میدان میں فن خطابت خطابت کے میدان میں اترنے والا ہوا ہے جو ہم اس کو عمومی لفظ دیتے ہیں مصرک لفظ خطیب استعمال کرتے ہیں اس کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خطاب کرتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو خطابت سے خطیب دیا ہے اور الخطابہ سے خطیب دیا ہے خطاب سے خطیب نہیں دیا سمجھ آئی کہ نہیں جس کو آئے وہ بتا بھی دے کر نہیں آئی تو ہم مزید آگے وزاعت کر دیں گے سمجھے اچھا پھر یہ جو عام طور پر ہمارے علماء ماہرین فن اس فن کو تقریر کہتے آ رہے ہیں میں نے پہلے ارز کر دیا کہ یہ میری سوچ ہے یہ میرا تجربہ ہے یہ میری اپنی معلومات ہیں لوگوں کے چونکہ فن خطابت پر کافی ساری کتب موجود ہیں ان ماہرین فن نے تقریر کا لفظ استعمال کیا ہے میں اس کو غلط نہیں کہا رہا ہے کہ انہوں نے غلط استعمال کیا ان کی جگہ پر درست ہوگا ہر ایک بندے کا اپنا نظریہ اور سوچ ہوتی ہے میں نے جو اخص کیا ہے میں اپنی تجربات اور اپنی جو ہے مطالعہ وطاروں کے خطابت کے اور اسے جو مطالعہ کیا ہے وہ اب ہمارے ماہرین فن نے لفظ تقریر استعمال کیا ہے کتاب کا نام تقریر کا فن سیکھئے تقریر کا فن گفتگو اور تقریر کا فن یا کہہ دیں اس طرح میں میں نے تقریر کرنی ہے حالانکہ آپ نے واض کرنا ہے تقریر کرنی حالانکہ آپ نے خطاب کرنا ہے تو پھر یہ تقریر 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 کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں وہ بھی غلط نہیں کرتے کیا نہیں کرتے وہ بھی دروش کرتے ہیں یہ میں نے فنی اعتبار سے کہا کہ تقریر اور ہے لیکن اگر آپ استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ولو اس کی کیا ہے اس لیے کہ فصاحت و بلاغت خطابت کی ریڑ کی ہڈی ہے جملہ لکھ لیں فصاحت و بلاغت خطابت کی ریڑ کی ہڈی ہے اور یہی تعریف تقریر میں پائی جا رہی ہے فصیحانہ کلام زبان کے اجازت کے ساتھ سامین کی طرف منتقل کرنا اور چونکہ خطابت کھڑی ہی فصاحت و بلاغت کے بل بوتے پر ہوتی ہے اب ایک شخص ہے اس کی ریڑ کی ہڈی اللہ نہ کرے وہ فنش ہوگی خراب ہوگی اور کام نہیں کرتی وہ پڑا ہوتا ہے کھڑا نہیں ہوتا جب کھڑا کب ہوگا جب ریڑ کی ہڈی ہوگی تو اسی طرح آپ کا واس آپ کا خطاب تب کھڑا ہوگا جب اس میں فصاحت و بلاغت والی ریڑ کی ہڈی موجود ہوگی تو خطابت چونکہ فصاحت و بلاغت سے استیارہ ہے اور یہی تعریف تقریر میں پائی جا رہی ہے اس وجہ سے اس کو ماہرین فن خطابت کے فن کو تقریر کا فن بھی کہتے ہیں سمجھ آگئی؟ چلیں آگے چلتے ہیں یہ بطور فائدہ چند چیزیں ارز کر دی گئے اب بھائیو خطابت کا موضوع ہر شئے کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے ڈاکٹری کا موضوع نہیں نہیں ڈاکٹر کا موضوع کیا ہوتا ہے انسان ہوتا ہے ڈاکٹر کا موضوع انسان ہوتا ہے نا کہ نہیں یار وہ انسان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں ان کی ریسرچ کی ابتداء اور انتہا کیا ہوتی ہے انسان بائی مانا انسان سے مراد یہ نہیں کہ اس کے خسائل کے اوپر گفتگو کرتا ہے مقصود یہ ہے کہ ڈاکٹر اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے تحقیق کرتا ہے اور اس کا موضوع انسان ہوتا ہے کہ وہ یہ اجازہ نہ چاہتا ہے کہ اس میں کون سی بیماری پہلا ہو اس کے علاج کیا ہے تو ڈاکٹری آگے تو شعبے ہیں کہ وہ ڈنگل ڈاکٹر بھی ہوتا ہے اور اسی طور پر حیوانات اس کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں یعنی اگر سے ان کو نام دوسرہ دیا جاتا ہے لیکن اس حوالے سے بھی ان کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے لیکن وہ چونکہ ان کی ریسرچ اور تحقیق اس اعتبار سے کرتے ہیں بیماری کے اعتبار سے تو اس حوالے سے اس کا موضوع وہ ڈاکٹر کیا ہوتا ہے انسان ہوتا ہے کہ وہ انسان کے پر تحقیق کرتا ہے اس کو کونسی بیماری لائک ہوئی یا کونسی لائک ہو سکتی ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا صدباب کیا ہے اسی طور پر یہ خطابت جو ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی موضوع ہونا چاہیے موضوع نہ ہوگا تو پھر میں اور آپ ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہیں گے اور یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس کا موضوع کیا ہے اس نسیس میں خطابت کا موضوع بتائے دیتے ہیں اب یہ جو صرف ہے علم الصرف اس کا موضوع کیا ہے کس نے کہا اللہ تجھے سیغوں پر محارت نصیف رموائے امام الصرف بنایا آپ کو صرف ہر پھر صرف کا جو موضوع ہے وہ سیغے ہیں ازرب مصدر اس سے آگے ہر پھر مازی مزارے مجھول معروف مستقبل اور نفی لام لام بجاہد اور لائے اور بائی لان بولیں کوئی ایک بولیں اور لان جو ہے لان تنال بر راہی یہ جو لان ہے یہ کون سی پاس کا ہے اجاز کا تو لام آگیا ہاں لان کوئی اس نے کہا لان ناصبہ اللہ تجھے محارت نصیف فرمائے یہ لان ناصبہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آگے یہ پھر پھر ہے سیغوں کا تو صرف کا موضوع ہے سیغے اور ناف کا موضوع کیا ہے کلمہ اور کلام یہ تو آنا ہی تھا کافیہ کی پہلی سطر پہ کلمہ لکھا ہوا ہے تو ناف کا موضوع کلمہ اور کلام سیغے کا موضوع اور اس کا صرف کا موضوع سیغا اسی طور پر خطابت کا بھی کوئی نہ کوئی موضوع ہونا چاہیے ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ خطابت کا موضوع کیا ہونا چاہیے کیا موضوع ہے خطابت کچھ نہ کچھ تو رائے دینا کیا بولا تحصیر اچھا تاثیر نہیں وہ طلب ہے انسان کس نے کہا تھا اللہ انسان بنا دے تجھے انسان نہیں نہیں پھر وہ دلائل خارج ہو جائیں گے نصیت ہوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ سبی کو شامل ہو نہیں 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 آپ دیکھیں نا جو صرف ہے وہ جب سیغے سے بانس کرے گی اس کو چھیڑے گی دارابا یدرب دربن فہوا وارب ٹھیک ہے اب اگر سامین کے ہیں تو وہ خطابت سامین کو تو نہیں چھیڑتی اس سے غرض نہیں کون بیٹا کون نہیں مجھے نہیں کہتا کہ آپ کیسے سامین ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ غور کرنا کے خطابت کا موضوع کیا ہے علم بھی نہیں ہے مقرر بھی نہیں ہے دیکھیں نا ڈاکٹر انسان کے پر ریسرچ کرتا ہے تو خطابت کے ذریعے سے جب آپ خطیب بنے گے تو اس مقرر کے پر اس لیے شروع کر دیں گے اس کے پر اپنی آرات تو نہیں دیں گے اس کے پر آپ تحقیق تو نہیں کریں گے علم بھی نہیں ہے تبلیغ بھی نہیں ہے بیان بھی نہیں ہے دین بھی نہیں ہے دین کس نے بولا چلیں آپ نے بول دیا ہے کچھ قریب کر دیا جو لفظ میں ادا کرنا چاہتا ہوں انسان جامعے مانے ہوں گے چلے ٹھیک ہے آپ نے کسی حد تک اس کو کسی راہی پر کھڑا کر دی ہے اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو پیارو یہ لفظ لکھ لو خطابت کا موضوع ہے خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا یہاں تک لکھیں خالق کا پیغام مخلوق کے نام بس یہ لکھ رہیں خالق کا مخلوق کے نام پیغام یہ خطابت کا موضوع ہے آگے پہنچانا آگے لکھے جائیں گے اس کو انشاءاللہ خطابت کا موضوع کیا ہے خالق کا پیغام مخلوق کے نام یہ خطابت کا موضوع ہے اب جب خطیب کھڑا ہوتا ہے اس کی مکمل آقواز تقریر خطاب کو دیکھیں وہ کس کے گرد گھومتی ہے مجھے یہ کرتا ہے اللہ نے یہ فرمایا اللہ نے یہ حکم دیا اللہ نے یہ نصیت کی فلا فلا ساری اسی کے گرد گھومتی ہے ہم دینی خطابت کی بات کر رہے ہیں ہم مذہبی خطابت کی بات کر رہے ہیں جس کی ابتداء خدا بند قدوس سے ہوئی ہے تو میں نے ارز کیا کہ خطیب جب بیان کرتا ہے تو پورے بیان کے دل وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن حدیث یہ وہ اللہ اللہ کرتا ہے تو خالق کا پیغام مخلوق کے نام یہ خطابت کا موضوع ہے اسی کے اوپر ہماری ساری کی ساری خطابت محیط ہوگی اور اسی کے گرد گھومے گی بس سمجھ لیں کہ اس سے باہر گئی ہم موضوع سے ہٹ گئے میں نے ایک بڑی پتے کی بات کہہ دی ہے اور ان لوگوں کے نام کہہ دی ہے کہ جو قرآن و سنت کہہ دیں یا خالق کا پیغام جو مخلوق کے نام ہے اس سے ہٹ کر خطابت کو لے جاتے ہیں ان کے نام ایک پیغام ہے کہ خطابت بس خالق کا پیغام مخلوق کے نام اس کا یہ موضوع ہے اس سے باہر وہ کوئی اور شئے ہو سکتی ہے جو خطابت اصل خطابت ہے جو روح ہے وہ نہیں ہو سکتی سمجھا گئی تو آپ نے یہ موضوع اپنا چن لیا گیا کہ خطابت کے حوالے سے کہ خالق کا پیغام مخلوق کے نام ہے اب اگلی بات آتی ہے کہ خطابت کی غرض و غایت کیا ہے یہ کیوں سیکھنے کے لیے آپ آئے ہیں غرض و غایت مقصد کیا ہے خطابت کا فن سیکھنے کا خطابت کا مقصد کیا ہے وہ ہے خالق کا پیغام مخلوق کے نام جو ہے نا خالق کا پیغام مخلوق خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا یہ خطابت کی غرض و غایت اور مقصد ہے نہیں سمجھے خطابت کا مقصد فیسے نہیں ہے بابا خطابت کا مقصد بہت بڑا عظیم الشان اور بہت ہی بڑا استحار پہ نام نہیں ہے خطابت کا مقصد وا 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 کمال درجہ کا خطیبہ بیعہ بیعہ کر دیتی نہیں خطابت کا مقصد علامت التحری والقار جبال العلم یہ نہیں ہے مقصد کیا ہے یعنی آپ یہاں سے کورسی کر جائیں آپ کا مقصد یہ نہیں کہ اگلے دن استحار آئے کہ آپ تو جناب والا وہ ہستی دشریف لارے ہیں وہ ہستی اللذی وہ ہم میں نے اللذی میں کافی ذرا بتا دیا ایک لفظ کے اندر ظاہر بات ہے قرآن پاس میں لبک ڈیریک بھی کہہ سکتے تھے آمنوں فلان فلان اللہ کہلے یا ایوہ اللہ اللذینا وہ لوگ یہ بہت بڑی شیعہ ہوتی ہے جس کو اس میں محصولہ کہتے ہیں میں نے اس میں محصولہ ذکر کر دیا ہے کہ آپ وہ شخصیت اللذی تشریف لارہے ہیں بس پورے القباد کا وہ ڈبا کہہ لے میں نے بھر کر آپ کو دے دیا اللہ ذی کے اندر ٹھیک ہے تو مقصد غرض و غایت اس کی اللذی نہیں ہے القباد نہیں ہے خطیب شولہ نہ خطیب شولہ بیان یہ کوئی آگ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کو آپ خطیب شولہ بیان کہہ رہے ہیں تو آج کل القباد کی بڑی بھرمار ہوگی انشاءاللہ جب تقریر کا سبق آئے گا غالبا وہ دوسرا سبق ہے اس میں جا کر اس کے پر بھی گفتبو کریں گے نقابت کے والے سے آپ کو نقابت بھی بتائیں گے خطابت اور نقابت اس کے پر بھی گفتبو ہوگی تو خلاص اے کلام یہ کہ خطابت کا جو غرض و غایت اور مقصود ہے وہ ہے خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے یہ آپ نے آج ارادہ اور نیت کر لی اس مقصد کی کہ ہم نے کیا کرنا ہے خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا بس ہمارا یہ مقصد ہے اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے سمجھ آگئی یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ کہیں واہ 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 حضرت صاحب نے تو آج کمال کر دیا چھوٹے لانے مو سے پاتے یہ مقصد نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ بس یار میرا جو اللہ نے پیغام دیا وہ میرے ذمہ داری ہے اس کو نبا دیا یا نہیں بس اس کے پر آپ کا یہ آپ کا مطمئنہ دن ہونا چاہیے اور اسی کے پر آپ کی سوچ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہے خطابت کا غرض و غائد اور مقصد کہ ہم کیوں خطابت سیکھ رہے ہیں خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا اب آگے چلتے ہیں خطابت کا ماخص ماخص سمجھتے ہیں جس سے لیا جاتا ہے آخص کیا جاتا ہے تو آپ بتائیں کہ خطابت کا ماخص کیا ہے قرآن و حدیث غلط کہا اور دیر اسلام یہ بھی غلط کہا آپ نے آپ بتائیں آپ جب بیان کریں گے حضور علیہ السلام میں وہ جو فرمایا تھا صحابہ کو جب صحابہ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے تھے یہ تو بات ٹھیک کہی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا تھوڑی سی ہے یہ ٹھیک ہے یہ تو ہوگی قرآن و حدیث سے اور یہ نہیں نہیں یہ جو کہا کہ سورج ڈوب رہا ہے یہ آئی نا اس میں بات دورانے واز آئی بات تو یہ نہ قرآن باغ میں نہ حدیث باغ میں یہ تو آپ باغی نہ حدیث باغ میں یعنی کلام کے لحاظ سے موجود نہیں تھی تو یہ پھر کہاں سے لے کر آئیں گے اس کو کہاں پر رکھیں گے یا آپ ہیں باہر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا بارا کورٹ میں زلزل آیا آپ لوگوں کو نصیت کے طور پر کہتے ہیں میرے بھائیو جب موت کا وقت آتا ہے موت یہ نہیں دیکھتی کون کیا کر رہا ہے کس کی شادی کس کی خوشی کس کی غمی کون کہاں پر جا رہا ہے موت ایک آنے واحد کے اندر یہ باہر ایکسیڈنٹ کا زلزلہ آپ کے سامنے ہے لاکھوں جانے یک لخت کے اندر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اب باہر ایکسیڈنٹ قرآن بھگ میں ہے آدیس مبارکہ میں ہے تو آپ نے پھر ماخذ کیسے کہتے ہیں قرآن حدیث ایسی بات کہنی چاہیے کہ سبھی چیزوں کو شامل ہو جائے بارا کوٹ بھی آجے سرکورتہ بھی آجے پھنڈی بھی آجے اسلامباد بھی آجے اور فیضاباد بھی آجے ساری چیزوں کو شامل ہو جائے تو آپ کو چار لفظ بتایا دیتا ہوں اس میں قرآن بھی آئے گا سنت بھی آئے گی دین بھی آئے گا اسلام بھی آئے گا سبھی کچھ آجے گا انشاءاللہ بتا دوں نمبر ایک متعلعہ خطابت کا مواد آپ نے کہاں سے لینا ہے آپ کی جو زبان سے کلمات نکلیں گے مواد نکلے گا باتیں نکلے گی اس کا ماخص کیا ہے بتاؤ متعلعہ میں قرآن آیا کیا نہیں آیا حدیث رسائل چرائد اخبارات سبھی کچھ آ گیا نون والا قلامی ممائے سون جو کچھ بھی ہے وہ سبھی کچھ آ گیا یہ فلیکسز بھی آگی اس کے پر لکھا ہوئے ٹھیک ہے اب یہ قرآن کا ورک نہیں ہے حدیث کا ورک نہیں ہے لیکن اس کے پر تحریر تو حدیث ہے نا اور قرآن پاک کی وہ بات جو ہے وہ قرآن پاک کی ہے تو اس لیے متعلعہ یہ پہلا اس کا ماخص ہے اس میں سبھی چیزیں آ رہے ہیں کہ قرآن بھی حدیث بھی فلان فلان سبھی کچھ آ جائے گا نمبر دو مشاہدہ بالا کوٹ ایکسیڈنٹ امارت گر گئی فلان شخص آپ کے محلے کا ایک وقت ایسا تھا اس کے پاس تھن دولت تھی مال و مطا تھا اب دیکھو بچارہ بچارہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہا ہے یہ قرآن پاک میں ہے حدیث پاک میں ہے یہ کیا ہے مشاہدہ اور خطابہ بیان کرتے گی مشاہدہ اپنی سپیچز کے اس نے مرکہ ایسی شے بتانی ہے جو سبھی کو شامل ہو جائے تو آپ کے خطابت کا ماخص دوسری چیز کیا ہے مشاہدہ نمبر تین ہے مقالمہ مقالمہ اب آپ کو موضوع دیا یہ توحید آپ کے در تین صلاحیت ہے نہیں کہ آپ قرآن پاک سے حدیث مبارکہ سے اخذ کر سکیں آپ اپنے استاذ صاحب کے پاس استاذ یہ آج آپ نے یہ موضوع دیا ہے اس حوالے سے تیاری کریں استاذ سے آپ نے مقالمہ شروع کر دیا استاذ نے کہا بیٹا یہ لکھو آیت یہ لکھو حدیث فلان لکھو فلان دری لکھو فلان دری لکھو فلان بات کرو فلان بات کرو استاذ یہ نا لکھو ہاں یہ بھی لکھو استاذ یہ وہ بھی بات ہے کہ میرے ذن میں آری ہاں یہ بھی لکھو یہ کیا ہو رہا ہے مقالمہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ انسان وہ مطالعہ نہیں کرتا یعنی قرآن پاک آدیث موارکہ ان کو نہیں کھنگالتا یہ مشاہدات نہیں بلکہ وہ کسی ماہر فن سے یا آل علم کے پاس جا کر اپنے مواد کو لیتا ہے بچے فون کرتے ہیں اور وہ اپنی تیاری مجھ سے فون پر کرتے ہیں پوری برجمہ کی تیاری بیان کی تیاری یہ موضوع ہے اس حوالے سے مجھے آپ رہنمائی کرتے اور مواد دے دیں پھر میں ان کو تیاری کرواتا یہ ہوتا ہے مقالمہ ٹیسری چیز ہے خطابت جو آپ کا ماخص ہوگا وہ ہے مقالمہ اب آگے چلتے ہیں چوتھی چیز وہ ہے مسامعہ کیا ہے جیسا کہ آپ سمات کر رہے ہیں اب یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے مل رہے ہیں مطالعہ تن مشاہدہ تن اور مقالمہ تن آپ خاموش بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں سمہ کر رہے ہیں تو مسامعہ تن چوتھا آپ کے خطابت کا ماخص ہے مسامعہ آپ یہی جو گفتگو آپ نے مجھ سے سنی ہے مسامعہ سمات کی ہے آپ اسی کو لے کر بیان شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے مسامعہ کے ذریعے سے آپ کے خطابت کا جو ماخص ہے وہ قرار پایا ہے تو چار ماخص میں نے عرض کی ہیں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ جو مطالعہ بلکہ بیان تیار کرنے کا طریقہ جو سبق آئے جا مشتقل اس کے اندر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل اس کے پر گفتگو ہوگی تو بنیادی طور پر چار چیزیں ہیں مطالعہ مشاہدہ اور مقالمہ اور مسامعہ اس ہر خطیب جو ہے ان چار ماخص سے اپنے خطابت کا مغاد اور کلام لیتا ہے سمجھا گئی اب خطابت کا نتیجہ نسبت فائدہ کیا ہے نسبت یہ ایک فنی لفظ ہے کہ خطابت کا نتیجہ کیا ہے خطابت کا فائدہ کیا ہے اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا کیا ڈیم فنڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے اس سے ہوگا کیا ڈیم بنایا جائے کیون کیا ہوگا اس سے کیا حاصل ہوگا اس سے سمجھا جائے تو خطابت کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ تو ہے زندہ بات اس نے کہا کچھ نے کہا آپ نہیں اللہ پاک آپ کی بھی اصلاح فرما دے تو اس کا فائدہ نتیجہ اور نسبت ہے زاہر اور باطن کے اصلاح زاہر اور باطن کے اصلاح یہ خطابت کا فائدہ نسبت اور نتیجہ ہے ظاہر اور باطن کی اصلاح دلیل بھی آپ لیجئے لگے ہاتھوں سورہ حود آیت نمبر 28 سوائے بلے حسد السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں ان اریدو میں نہیں ارادہ کرتا اللہ الاصلاح مستطات مگر اپنی حمد اور طاقت کے مطابق اصلاح یعنی وہ جو واضح اور خطاب فرما رہے تھے یا ان کو نصیت کر رہے تھے وہ فرما دے کہ میرا اس سے مقصد یا فائدہ میں چاہتا کیا ہوں اس سے لا صلقم علیہ اجرہ اس سے میرا فائدہ اس سے میری نسبت یا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے پیسے دیں کیا ہے ان اریدو اللہ الاصلاح مستطات میرا ارادہ فقط یہ ہے کہ اپنی حمد اور استطاعت کے مطابق آپ کی اصلاح کا سکتا ہے سورہ حود آیت نمبر 28 اہاں 28 ٹھیک ہے اور فضیلت کیا ہے ہر ایک فن کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے آپ یہاں پر خطابت سیکھنے کے لئے آئے ہیں اس فن کی فضیلت کیا ہے یہ بھی ہونی چاہیے کریں شایر بات ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ یہ اتنی ان افضل چیز ہے ہم یہ جو عامال کرتے ہیں صبح و شام کے اذکار لکھے ہوئے ہیں آگے اس کے فوائد لکھے ہوتے ہیں کہ ان کی فضیلت کیا ہے سورت آیت القرصی نماز کے بعد جو پڑھتا ہے کیا فضیلت ہے موت صرف اور صرف وقفہ ہے اور پردہ ہے اور درمیان میں دیوار ہے باقی اس میں کوئی رکاوٹ یہ کیا ہے فضیلت ہے کس کی؟ آیت القرصی کی تو خطابت کی بھی تو کوئی نہ کوئی فضیلت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے چلے بتا دیتے ہیں آپ کو آیت نمبر حامیق سیدہ آیت نمبر تیتیس اللہ پاس بماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس سے زیادہ اچھی خوبصورت احسن بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو آپ اس کے زمن میں لکھ لیں انسانی کلام میں سب سے عالی کلام خطابت ہے انسانی کلام میں سب سے عالی کلام ایک ہے کہ آپ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں دگر مگر دگر مگر جو بھی ایسی ویسی جو بھی ساری باتیں کر رہے ہیں اور جب آپ ممبر پر بیٹھتے ہیں سارے کلام ہیچ آپ کا ممبر پر بیٹھ کر خدا کی طرف لوگوں کو بلانا سب سے عالی و افضل وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ لفظ میں نے کیا استعمال کیے انسانی کلام میں سب سے افضل کلام وہ ہے جو آپ خطابت خطابت انسانی کلام میں سب سے افضل کلام ہے کیونکہ خطابت کیا ہے وہاں ناسحانہ اور متعلی لانا کلام اور تقریر اس کے پہنچنے کا طریقہ اکار ہے سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے آگئی یہ اتنا انچا کام ہے اتنا انچا کام ہے کہ تمام لوگ مزیر اعظم صاحب بات کریں کرتار پور بارڈر کی صحیح مزیر اعظم صاحب بات کریں یہ کیا ہے سی پیک سی پیک منصوبے کی ان کا بھی کلام ہے لیکن ان کے کلام سے آپ کا کلام اونچا اور افضل ہے اس لیے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِّمْ مَنْ دَعَا إِلَ اللَّهِ یہ ہے خطابت کی فضیلت سرحامل سجدہ آیت نمبر تیتیس تھگے ہیں چاہیے اور اب چلتے ہیں ہم چند آیات کی طرف جن آیات مبارکہ سے خطابت کی اب ہم ان آیات کا ذکر کرتے ہیں جس میں خطابت کا ذکر ہے اور وہ آیات قرآن پاک میں ہے بہتر آیت قرآن پاک میں ہوتی ہے یعنی قرآن پاک میں خطابت کا ذکر یہ انوان آپ قائم کر سکتے ہیں خطابت کا ذکر خطابت کا وجود خطابت کا بیان قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے آیت سورہ الرحمن کی آیت نمبر تین اور چار خلق الانسان انسان کو پیدا کیا علمہ ال بیان بیان جب کہا تو تینوں شامل ہوگی نا اقسام اسی لیے واسط قریر و کتاب کو مشترک نام دیا تھا بیان عام طور پر لوگ سمجھتے بیان کا مطلب تھا اسلاحی نہیں بیان تینوں کو شامل ہے کیونکہ بیان کا مطلب ہے انبیاء کہا کرتے تھے وما علینا اللہ البلاغ مبین کھولنا وضاعت کرنا وہ وضاعت نصیت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور خطاب دلائل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو فرمایا علمہ ال بیان یہ کوئی آج ہے خطابت کا ذکر قرآن پاک میں آگے آگے اسی طور پر اللہ پاتھ فرماتے ہیں وعید ہم میرے نبی وانس فرمائیے وعید ہم وقل لہم فی انفسہم قول بلیغا مگر یا اللہ ایسے ہی وانس کروں سیدھی سادھی بات نہیں کیا کہا وقل لہم پہلے کہا وعید ہم وانس کیجئے آگے آرہا ہے فرمہ خطابت بورس وقل لہم اے محبوب ان سے کہیے فی انفسہم ان کے دل کی بات ان کی اپنی بات یا اللہ کیسے بولو قول بلیغا یہ ہے فساد و بلاغت یعنی فساد و بلاغت کے ساتھ اچھے پیرائے کے اندر خوبصورت انداز کے اندر بات کی جائے اسے کو کہتے ہیں فرمائے خطابت اس کا سورہ نساء آیت نمبر ترے سٹھ قول بلیغا یہ خطابت ورنہ واز اللہ صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو وعید ہوں واز کیلئے جیسے مرضی کیلئے سادہ انداز میں کیلئے نہیں فرمایا قول بلیغا قول بلیغا فسیح و بلیغ انداز کے اندر آپ ان سے واز رمائیے اور پھر حضور علیہ سلام کا واز کیسا ہوتا تھا واقعیتاً فسیح و بلیغ ہوتا تھا ایسے جملے ہوتے تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مبہوط ہو جاتے تھے یار حضور نے فرما کیا دیا اتنا فسیح و بلیغ حضور کا کلام ہوا کرتا تھا تو فسیح و بلیغ کلام ہی خطابت ہے نمبر تین یہ خطابت کے ذکر میں بتا رہا ہوں آگے اس کے مسیح دلائل بھی آئیں گے گفتگو اس کے پر بھی آیات کبر ہوگی صرف اس حوالے سے آیات بتا ہی جا رہی ہیں کہ خطابت کا ذکر بیان وجود قرآن پاک تیسری آیت اللہ پاک فرماتے ہیں ادعو الہ سبیل ربکا آگے بالحکمہ والموعزتل اللہ صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے والموعزہ وہاں سی کرنا ہے نا جیسے لڑکے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو میں جی یہ کرس کرنے جا رہا ہوں کیوں واضح کروں خطاب کروں واضح کرنا میں کڑا ہے واضح کرنی ضرورت ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں نہیں اللہ پاکتے ہیں والموعزہ اور آگے توجہ توجہ آگے کیا ہے الحسنہ یہ الحسنہ کیا ہے یہ یہی ہے قلید خطابت یعنی اصول و زوابط کے ساتھ اس فن کو سیکھ کر اچھے انداز کے ساتھ اچھے اسلوب کے ساتھ اچھے طرز کے ساتھ اچھے ڈانگ اور سلیکی اور طریقے کے ساتھ لوگوں سے کلام کرنا اس کو کیا کہتے ہیں والموعزہ الحسنہ آگے فرمایا وَجَادِ الْحُمْ بِاللَّدِ ہی آحسن وَعِذْهُمْ مِنْ آگے وَعَذْهُمْ اور وَجَادِ الْحُمْ دلائل دیجئے مدللانہ کلام اور گفتگو کیجئے لیکن وہ بھی کیسے یہ آحسن آحسن انداز کے اندر کیجئے تو یہاں پر گویا کہ اللہ رب العالمین نے ایک حصے میں وَعَذْهُمْ کا ذکر کر دیا اور دوسرے حصے میں کس کا ذکر کر دیا خطاب کا ذکر کر دیا آئی سمجھ اب دونوں چیزوں کا ذکر وَعَذْهُمْ اور خطاب کا ایک آیت مبارکہ میں آ چکا ہے اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر چار سورہ نحل ایک سو پچیس نمبر آیت ہے اب آگے چلتے ہیں آیت چار انفعال آیت نمبر پینسٹ یا ایہا نبی اے نبی مکرم اے نبی مؤزم صلی اللہ علیہ وسلم حرس المؤمنین علی الخطال آل ایمان کو اُبھاریے خطال پر حضور نے اب آپ کہیں گے اس میں خطابت کہاں گاں ذکر اس میں بیان خطابت کہاں گاں ذکر اور بھئی حضور نے ابارہ کس کے ساتھ بیان کیا ہوگا اور کیا کیا ہوگا حرس المؤمنین علی الخطال حضور نے صرف یوں تو نہیں کیا ہوگا یوں تو نہیں کیا ہوگا سبان سے بولا ہوگا فَقَاتِلُوا آئِمَّةَ الْكُفْرِ یہ کہا ہوگا فَضْرِبُوا فَوْكَ الْآَنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانُ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَحَرِزِ الْمُؤْمِنِينَ علی الخطال نمبر پانچ سورہ ساتھ میں اللہ پا فرماتے ہیں حضرت دعوت کے بارے میں وَعَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ ہم نے دعوت کو عطا فرمائی کیا حکمت وَفَصْلَل بولو یار بولو وَفَصْلَل خطاب یہ بات یاد رکھیں آپ خطیب تب بن سکیں گے جب آپ پہلے سامے بنیں سننا بھی آنا چاہیے کہ سنتے کیسے ہیں سننے کا مطلب ہوتا ہے خطیب جو بولتا ہے نا بولنے والا اس کا اکثر و بیسر بولنا یا بولنے کا عروج کمال اور اس کا بام وہ سارا سامین کے پٹی پینٹ کرتا ہے کہ سامین اگر سامین کے چیرے بھجے بھجے ہوں اور ایدہ شمس و قفیرت کا منظر پیش کر رہے ہو اور وَعِدَن نُجُمُن قَدرت کا منظر پیش کر رہے ہو اور کل نفس انزائی کا دل موت کا منظر پیش کر رہے ہو تو پھر خطیب نہیں بول سکتا حشاش بشاش ترو تازہ خوبصورت اور حسین مسکراتوں کے ساتھ چیرے کے ساتھ ایسے محسوس ہو جیسا کہ سب سک نماز فضل کے بعد جب آپ باغ میں سیر کرنے کری جاتے ہیں تو وہاں پر گلاب کا پھول کھیرا ہوا ہوتا ہے اور اس کے مبارک مبارک اس کے رخصار ہوتے ہیں پتیاں ان کے پر شبنم برس رہی ہوتی ہے ایسے چیرے پیش کرو پھر کچھ نکلے گا تو اچھے سامعے بنو پہلے خطیب بننے سے بہرے ٹھیک ہے تو آپ بولا کریں بولنے سے خطیب کو حوصلہ ہوتا ہے میں نے لکھا ہے کتاب کے اندر کلید خطابت کے اندر کہ سامعین کی داد سامعین کی داد سامعین کا بولنا یہ خطیب کے لئے تھپکی ہے جس طرح بڑا آدمی کسی کو تھپکی دیرہا ماشاءاللہ شابہ شابہ کتنا حوصلہ ہو جاتا ہے وہ آگے اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے تو اسی طرح جب سامعین خطیب کو داد دیتے ہیں تو گویا وہ خطیب کو تھپکی دیتے ہیں جان دو نہیں جان دو جان دو پھر خطیب تولی رہا تھا یہ تھپکی نہ ملے پھر اس کے احسان خطا ہوتے ہیں اس لیے داد دیا کرو بولا کرو کمال کرتا اس طرح کمال کرتا سمجھ آئی یہ طریقہ ہے خطیب سے بلوانے کا اگلوانے کا اور چیزیں لینے کا اتنا بولیں گے انساءاللہ اتنا ہی جو ہے آپ کے سامنے باتیں آئیں گے اور بولو تو سیئے نا سبحان اللہ کہہ دیا ماشاءاللہ کہہ دیا واہ واہ کہہ دیا باس دوسری سے پھٹی پاندے دیتے کیا ہے بات یہ ساری چیزیں ہیں یہ مقصد میں آپ کو دیرہ اس طرف لے کے جا رہا ہوں کہ داد آکھ دیں گے تو پھر انشاءاللہ اعزیز خطیب آگے بڑھے گا تو میں نے عرض کیا وَفَسْلَلْ خِطَاب اللہ پر فرماتے ہیں ہم نے دعوت کو حکمت بھی اطاعتی اور خطاب وَفَسْلَلْ جاندار خطاب بھی اطاعت فرمایا فیصلہ کن انداز خطاب بھی اطاعت فرمایا تو خطاب کا ذکر آگیا ہے کرنہ پاک میں نہیں آیا آ گیا ہے اور اس کے آگے کیا آیت آتی ہے وَفَسْلَلْ خِطَاب وہ کیا ہے نہیں نہیں آگے وہ اس سے آئے رہے ہیں یعنی اس میں بھی خطاب کا لفظ آتا ہے چلیں میں نے وہ آیت آگے لکھے ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کیا ہے تیرہ نمبر پر آیت ہے ہاں فرماتے ہیں سورة سعاد کے لر اِنَّ هَذَا آخِي وہ جگڑا لے کر رہے ہیں حضرت دعوت کے پاس اے دعوت یہ میرا بھائی ہے اِنَّ هَذَا آخِي لَهُ تِسْعُونَ وَتِسْعُونَ نَعْجَ وَلِيَ نَعْجَتُمْ وَالَا اور یہ اَقْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِ فِي الْخِطَاب یہ بھی خطاب کا ذکر آگیا تو اس کے حوالے سے اور بھی گفتگو کروں گا خطاب کے حوالے سے تو میں نے صرف ذکر کے اوپر آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ہم کی قرآن پاک میں خطاب کا ذکر وانج کا ذکر خطابت کا ذکر ہے چھے نمبر وَمَا رَسَلْنَا بِلْرَسُولٍ إِلَّا بِلْحِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَا لَا هُمْ اللہ پر فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا ان کی قوم کے اندر مگر اس قوم کی زبان کے اندر لِيُبَيِّنَا لَا هُمْ تاکہ جا کر قوم کی زبان کے اندر اللہ کے احکامات کھولنا یہ ہے بیان یہ ہے خطابت اس کا ذکر بھی آ گیا اب اس کے بعد ساتھ وی وَأَخِي حَارُونِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا کی آپ خطابت کو دیکھیں چلے یہاں پر ذکر آ رہا گیا اہمیت کے پر بھی بات ہوگی وَأَخِي حَارُونُ ہُوَا اَفْسَهُ مِنْ لِي لِسَانَا اے اللہ میرے بھائی فارسی الہمائی میرے بھائی حارون کو میرے ساتھ بھیج دیجئے کیوں وہ خطیب ہے سادہ لفظوں میں وہ خطیب ہے وَأَفْسَهُ مِنْ لِي وہ زیادہ فسیح و بلیغ ہے مِنْ لِسَانَا مجھ سے زبان کے اعتبار سے کیا موسیٰ کو بولنا نہیں آتا تھا علیہ السلام بولنا آتا تھا کیا نہیں آتا تھا لیکن ان کی زبان میں لکنت تھی اور حارون علیہ السلام فسیح و بلیغ خطیبانہ انداز میں کلام کیا کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مرے بھائی حارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ فسیح و بلیغ ہے فَأَرْسِلْهُمَا يَجِدْعَئِينَ مِنْ صدِّقُونِ میرے ساتھ بھیج دی جا کہ وہ میری تصدیق کر سکے کیا علماء کو غیرِ خطیب علماء کو بولنا نہیں آتا آتا ہے تو پھر لوگ جب ان کو بولنا آتا ہے وہ کلام بھی کرتے ہیں گفتگو بھی کرتے ہیں تشریحات بھی کرتے ہیں توزیحات بھی کرتے ہیں سبھی کچھ علمی ابحاث بھی کرتے ہیں تو لوگ پھر خطبہ کو سپیشل کیوں بلاتے ہیں خطبہ کو سپیشل بلائے جاتا ہے اللہ والا بھی آتا ہے سلحہ بھی آتے ہیں نیک لوگ بھی آتے ہیں سبھی کچھ علمی ابحاث کرنے والے بھی آتے ہیں لیکن خطیب کو بھی بلائے جاتا ہے یہ وہی ہے حارون حضرت موسیٰ سائبِ شریعت بھی ہیں سائبِ حکمت پیگمبر بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں ہوا افسہ منی لسانا اللہ منالک خطیبی پہ دے نہیں سمجھے آپ سمجھے ہوتے تو پھر سبحان اللہ کی آواز آنی تھی ہماری مجالس کے اندر بھی ایسا ہوتا نا علامہ آتے ہیں غلام مصطفیٰ یہاں پر کون تشیف داتے ہیں غلام مصطفیٰ زہیر صاحب اب وہ ماشاءاللہ ایک علمی لیول ان کا ہے اور علمی ابحاظ کرتے ہیں تو جب ان کو جلسے میں بلائے جائے گا تو صرف انہیں کو نہیں بلائے جائے گا ساتھ ساتھ مولانا وقاص فاروقی صاحب کو بلائے جائے گا یہ وہی ہے موسیٰ علیہ السلام وَآخِ حَارُونَهُ وَأَفْسَهُ مِنِّي لِسَانَا فَارْسِ الْحُمَائِيَ رِجَائِيُّ صَدِّقُنِ جڑا کا میننہ نے بخواہ شدنا نا خطیب صاحب نے وہ عام بندہ یا ایک غیر خطیب عالم نہیں دکھا سکتا علمی ابحاظ اپنی جگہ پر علمی رتبہ اپنی جگہ پر ان کے دلائل ان کا تبحر علمی یہ سبھی کچھ اپنی جگہ پر لیکن خطابت کے ذریعے سے جو بات لوگوں کے دلوں پر اس نے پنچا جنے یہ خطیب نے عام اور سادہ جملوں کے اندر وہ ایک عالم شخص نہیں پنچا سکتا اب آپ کہیں گے وہ کیسے ہیں وہ قرآن پا کے دلیل آگئے آپ کے سامنے اب اس کے پر تو کافی دلائل ہے یہ میں چھوٹی سے مثال ارز کرتا ہوں خطیب کے اور غیر خطیب عالم کے اور خطیب عالم کے بیان کے اندر فرق اسلوب آتش نمرود کا واقعہ ایک عالم بیان کرے گا حضرت ابراہیم کو آگ میں گرائے گیا تو وہ کیسے بیان کرے گا کہ گرائے گیا اور اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا اے آگ میرے ابراہیم میرے خلیل کے لئے ٹھنڈی ہو جا یہی کہے گا نا بولو تو صحیح کون کہے گا عالم سادہ گفتبو یعنی کہ اس نے کوئی علمی بات نہیں کی یا کہ اس آیت کے ترجمہ تفسیر نہیں کی سب ہی کچھ کیا ہے کوئی غلط بات بھی نہیں کہی لیکن اب اسی بات کو خطیب بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے اے آگ اللہ نے کہا اے آگ خبردار تو ہے نار یہ ہے میرا یار اسے نہ مار مجھے اسے ہے پیار آگے سمجھ یہ فرق ہے ایک عالم غیر خطیب اور خطیب عالم کی گفتگو اور بیان کے اندر لا اسمو بیہاد البلد و انتہلن بیہاد البلد اس کا ترجمہ ہے میں قسم اٹھاتا اللہ کہتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی بیہاد البلد و انتہلن بیہاد البلد اس لئے کہ محبوب آپ کے مبارک قدم اس شہر کو لگے ہیں آپ اس شہر میں تشریف لائیں اس کا ترجمہ ہے اب ایک عالم دین ان آیات مبارکہ سے شان مصطفیٰ کو بیان کرے گا وہ یوں کرے گا کہ اللہ نے مکہ شہر کی قسم کیوں کھائی اس لئے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے یہ کرے گا نا علی غیر خطیب بولو خوصورت الفاظ ہے نا تشریف فرما تھے لیکن جب خطیب سب آئیں گے آپ آپ اور آپ اور آپ سب ہی یعنی خطب آپ وہ کیسے کریں گے جان مصطفیٰ کوئی نہیں آئے آسی پیان کرتے ہوئے ایک خطیب ایک عالم کا غیر خطیب کا میں نے بتا دی آپ خطیب کا سن لیں وہ کہے گا کہ اللہ اللہ اور بلعالمین نے مکہ شہر کی قسم کیوں کھائی اس لئے کہ گلیاں مکہ کی تھی تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھی بات وہی ہے لفظ وہی ہیں چملے وہی ہیں گفتگو وہی ہے لیکن اسلوب کا فرق ہے وہ ہے عالم کی گفتگو غیر خطیب اور یہ ہے عالم کی گفتگو لیکن خطیب صاحب کی گفتگو یہ ہے دل پہ اثر کرتی گلیاں مکہ کی تھی تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھی بجمہ اچھل جاتا ہے کود جاتا ہے پھر تو کیا ہی بات ہے آگے سمجھ تو اس لئے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی وَآخِي حَارُونُهُوَ عَفْسَهُ مِنِّي رِسَانَاً اللہ میرے نالِ خطیب بھی پیدے جلسہ دربارِ فیوان میں تب کامیاب ہوگا جب ایک عالم ہوگا نال خطیب بھی ہوئے گا پھر گل پھپڑیاں پھر ہی درہ مضا ہونا ماں تو بھائیو خطابت جو ہے یہ اتنی عام چیز ہے کہ موسیٰ جیسا نبی صاحبِ کتاب صاحبِ علم صاحبِ شریعت صاحبِ حکمت وہ اللہ سے خطیب کو طلب کرتا ہے آگے سمجھ آپ اپنے استادوں کو بھی بلاتے ہیں اپنے پروگرام کروائیں جلد ادھر مسجد میں اپنے مقام پر لیکن صرف استاد کو ہی بلاتے ہیں ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ فلان خطیب صاحب بھی آجے نا تو رانگی پیڑ مولی پیڑ جلسہ کامیاب ہو جائے گا ایسا ہے کہ نہیں چاس آئیڑی سواد آئیڑا مزایڑ ایسا ہے کہ نہیں تو بھائی یہ اسی آیت مبارکہ کی تشریح اور تفسیر تھی جو حاوکہ صاحب نے پیش کی ہے وَاَخِ حَارُونُهُ وَأَفْسَهُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُمَا يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِ کیونکہ اس نے آسان داز میں بات کو سمجھا دینا ہے حضور علیہ السلام نے بھی ان خطابہ کو جنہوں نے بیان کے لئے حضور کے سامنے دیکھ کر سن کر کہا تھا اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرَا کہ بعض بیان انسان کو پر جادو کر دیتے ہیں ایسا سار انگیز کتاب ہوتا ہے واز ہوتا ہے کلام ہوتا ہے خطیب صاحب کا کہ انسان مبہوط ہو جاتا ہے یہ باتیں کہاں سے یہ کرا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک عالم علمی ابحاث مجمع کے سامنے رکھتا ہے نکتے پہ نکتا علامہ زمکشری نے یہ فرمایا آلوسی نے یہ کہا اسکلانی نے کہا اور بخاری نے مسلم نے یہ کہا فلان کی رائے فلان کا فلان فلان یہ یہ اتنے حوالوں کے انبار لگا دیتا ہے مجمع سارے کے سارے ساکر جامع برف میں جمع ہوئے لیکن خطیب صاحب آتے ہیں بات کرتے ہیں جملہ کہتے ہیں ابھی جملہ موہ میں ہوتا ہے مجمع واہ واہ سبحان اللہ کیا بات مجمع اچھل پڑتا ہے سمندر کی موجوں کی طرح سمجھ آگے کی نہیں آگے سمندر کی موجوں کی طرح مجمع اچھل کر دانت دیتا ہے یہ فرق ہے بات تو وہ بھی کر رہا ہے بھئی وہ کونسا ایک عالم کونسا گھنگا بن کے بیٹھا ہوئے نہیں بات وہ بھی کر رہے علم وہ بھی دے رہے علم یہ بھی دے رہے فرق یہ ہے آپ خود اس بات سے ندہ لگا رہیں ایک غیر خطیب عالم میں فرق کیا ہے اور ایک عالم خطیب میں فرق کیا ہے مجمع ایک دحاس بھی آپ دیکھ لیں مجمع بیٹھا ہوئے پورا گھنٹا خطیب وہ عالم بولتا رہتا ہے مجمع ٹس سے مس نہیں ہوتا ابھی خطیب صاحب بلکہ خطیب صاحب آئی رہے ہوتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن وہ ایک صوفی صاحب آ رہے ہوں ایک عالم شیخ علدی صاحب آ رہے ہوں سائے گھنٹے بھی ذکر گھر بھی ذکر ہے کہ بھی کسی یعنی عالم شیخ علدی صاحب ہمارے سر کا تاج ہیں ہم خطابہ بھی ہونی کہ چشمہ عرم سے سرابی حاصل کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ان کے آنے پر ایسا کیوں نہیں ہوتا اور خطیب کے آلے آنے پر ایسا کیوں ہوتا ہے اہمیت یہ ہے خطابت کی اہمیت لوگوں کی نکاح کے اندر تو اس لیے پیارو ساتھویں آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اب اس کے بعد آٹھویں آیت ذکر خطابت کا ذکر قرآن پاک میں وجود قرآن پاک میں اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں اللہ باقی ہماتے وَذَكِر میرے معبوب نصیت کرتے رہیں گے یہ کیا ہے وَذَكِر فَإِنَّذْذِكْرَاتًا فَوْلْمُؤْمِنِينَ نصیت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے یہ گویا کہ وَذَكِرْا اور اسی طرح فَذَكِّرْ اِنَّفَاتِذْذِكْرَ وَذَكَرْ قرآن پاک میں آگیا اسی طرح فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ وَذَكَرْ ذِكَرْ قرآن پاک میں آگیا اسی طرح وَذَكِرْ فَمَا أَنتَ بِعْمَتِ رَبِّكَ بِقَاهِنْ وَلَا مَجْنُونَ وَذَكَرْ ذِكَرْ قرآن پاک میں آگیا اور نمبر بارہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ یہ بھی بیان خطاب سبھی اس کو شامل ہے اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آگیا اسی طرح اِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُونَ وَتِسْعُونَ نَعْجَ وَلِيَ نَعْجَتُ وَاحِدَا فَقَالَتْ فِي الْنِيَا وَعَزَّنِ فِي الْخِتَاب جو پہلے بیش کر دی ہے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں خطاب کا آگیا اسی طرح وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ اور جب کہاں کلام کیا کس نے لقمان علیہ السلام نے لبنی کس سے اپنے بیٹے سے آگے چاہیے تو یہ تھا نا کہ اللہ پاک وہ کلام ذکر کرتے کیا ہے کلام یابونیہ لا تسرک باللہ یہ ذکر کرنا چاہیے تھا نا اللہ نے بھی اس میں کیا کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے کلام کرتے ہوئے کہا تو آگے جو کہا وہ کہنا چاہیے تھا نا اللہ نے کیا کہا وَهُوَ يَعِزُهُ اس حال میں کہ حضرتِ حُکمان وَانس فرمار رہے تھے سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو اللہ نے کہا وہ خطاب نہیں فرمار رہے تھے وَانس فرمار رہے تھے اس سے بھی پتا چلا زندہ باد اللہ سلام علیہ وسلم کہ تیرہ مجمع بولیں ان سب کا مجمع گھونگا بنا کے بیٹا رہے بولو اللہ کے بندوں خطیب کا زور لگ جاتا ہے اور مجمع بولتا نہیں ہے یہ تو زیاد نہیں ہے بولا کریں میں نے کہا آپ جتنا بولیں کہ اتنا جو ہے باتیں انشاءاللہ آئیں گے آپ کے سامنے تو میں نے ارز کیا کہ اللہ صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ يَعْبُنَيْ يَلَا تُسْرِقْ بِاللَّهِ لیکن اللہ نے کہا وَهُوَ يَعِزُهُ اس حال میں کہ وہ وانس فرمار رہے تھے خطاب علیہ فرمار رہے تھے سمجھ آگئے تو اس سے بھی بطلہ کے وانس کوئی علاقشہ ہے خطاب کوئی علاقشہ ہے قسمہ کے بطلہ اور وانس کا بھی ذکر آگیا چونکہ آگئے ساری نصیحت تواری باتیں ہیں میرے بیٹا شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ اللہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے میرے بیٹا یابنے یہ آقیم الصلاح نماز کو قائم کرنا یہ نصیحت کے باتیں ہیں اور آقیم الصلاح نہیں نہیں وہ اللہ کا جملہ ہے یہ جو یہ حضرت لکمان کا جملہ نہیں ہے یہ اللہ کا جملہ ہے جو درمیان میں اللہ نے ذکر کیا ہے ان کا کلام وہ ہے اور پھر آگئے یابنے 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 آقیم الصلاح وامر وامر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں اور وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا اکڑ کر زمین پر نہ چل یہ کیا ہے خطاب ہو رہا ہے واز ہو رہا ہے بیٹا یہ جو اکڑ کر ربائی ہو یہ دنیا کی چمک دمک کہاں لے کر جاؤ گے یہ دنیا کی اکڑ شکڑ کہاں لے کر جاؤ گے کہاں تک اترا ہو گے کہاں تک شوخیاں مار ہو گے وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا تمہارا پربردگار کہتا ہے اے میرے بندے زمین پر اکڑ کر نہ چل یہ کیا ہے واز نصیحت ترغیبی ترہیبی کلان یہ جو ہے اس کے پر مستمیل ہے تو پتہ چلا کہ حضرت رکمان علیہ السلام واز فرما رہے تھے اس لئے اللہ نے وَهُوَ يَعِذُهُو کہا اللہ مطلقا بھی کہہ سکتے تھے یہ تو تھا خطابت کا وجود ذکر قرآن پاک کے اندر اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خطابت کی اہمیت قرآن اور سنت کی نگاہ میں سنت کی ایک آدمی امسال دوں گا اور قرآن پاک کی امسلہ تھوڑی سی زیادہ میں دے دوں گا ٹھیک ہے فرعون نے اپنی قوم سے دورانے خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا بھلا سورہ زخرف آیت نمبر بونجا کہا وَلَا يَقَادُ يُبِين میری قوم کے لوگو یہ موسیٰ تو وہ ہے جسے بیان بھی نہیں کرنا آتا وَلَا يَقَادُ يُبِين اندازہ کریں خطابت کی اہمیت کا کہ فرعون جیسا بدبخت بھی نبی کو اوپر اٹیک کر رہے تو بیان نہیں کرنا ہوں ٹھیک ہے اتنی زیادہ ہمیت ہے اور اس کا میں آگے انشاءاللہ خطاب والے چیپٹر کے اندر سبق کے اندر فرعون کا آپ کو میں خطاب بھی سنوں گا وہ کیسا خطیب تھا بڑے دھرلے کا خطیب تھا انشاءاللہ جب سبق آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے یا کیا بات ہے فرعون اتنا بڑا خطیب اور پھر اللہ کہتے ہیں فَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَعُو ایسا اس نے خطابت کا سکھا اپنے قوم کے پر بٹھایا فَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ اس کی قوم بے وقف ہوئی اس کے خطابت کے چنگل میں آگئی فَأَطَعُو اور اس کی اطاعت کر لیں خطابت کی طلب تاثیر ہے یعنی جو اس کا مقصد تھا وہ اس نے مقصد برا کر لیا اتنا بڑا سیکھنے کی ضرورت رہفان ہے خطابت کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں ہمارے دوست ٹھیک ہے لیکن اس کی اہمیت تو افادیت کا اندازہ آپ پرانے پاکی ان آیات سے کر سکتے ہیں نمبر دو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرِ عَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِن لِّسَانِ ایلا میری زبان کی گرہ کو کھیل دے کھول دے کیوں یفقہو قولی کیا وہ بات نہیں کرتے تھے کرتے تھے وہ چاہتے تھے جو میری زبان کی اوپر گرے لگی ہوئی ہیں اس کو اللہ رب العرب نے کھول دے تاکہ یفقہو قولی جو میرا مقصود ہے وہ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو سکے تو زبان کی صحت کے لئے موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی ذات سے دعا کر رہے ہیں یاد رکھنا آپ کو علماء خطابہ سلحہ بڑی دعائیں بتائیں گے خطابت کے حوالے سے ضرور پڑھئے گا پڑھنے بھی چاہیے مجرب دعائیں ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ خطابت سے متعلق اگر ہائی لیول کے ادر کوئی دعا ہے وہ یہ ہے اس سے بڑھ کر خطابت کے حوالے سے کوئی دعا نہیں ہے رب شرحلی سینہ کھولے گا محافظ زمیر پھر ہی آئے گا زبان کے اوپر رب شرحلی صدری ویسر لی امری میرے لئے میرا کام آسان کر دے بولنے والا بس اوقات مجرب میں کوئی علامہ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو تیاری خوب کی ہے ہم نے رات بھر تیاری کی ہے لکھا بھی ہے یہ بھی وہ بھی لیکن بڑی شخصیت تشریف فرما ہو جاتی ہے اور ویسر لی امری ہمارے لیے کام مشکل ہو جاتا ہے یوں بھی ہو جاتا ہے تو میں نے ارز کیا کہ سب سے ہائی لیول کی دعا پرفیت اور خطابت کے محالے سے اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے رب شرحلی سینہ کھول گیا تو انشاءاللہ اللہ ان شرائع صدر ہو گیا تو بڑے بڑے نقطے بڑے بڑی باتیں آپ کہہ جائیں گے اور ویسر لی امری کہنا آسان ہو گیا آپ ڈرے نہ ججھ کے نہ اور فل پیشن کے ساتھ آپ نے بیان کر دیا تو یہ گویا کہ لوگوں پر اثر انداز ہو گا اور جب آپ ڈر ڈر کے اللہ نے فرمایا تھا اللہ نے فرمایا تھا تو کیا جب آپ کے اوپر بابا حثر نہیں ہو رہا تو لوگوں کے اوپر کیا حثر ہوگا کیا کہنا میری زبان کی گرہ کو کھول دے زبان کی گرہ کھولے گی تو پھر جو دل میں باتیں ہیں وہ نکھر کے سامنے آئیں گے وہ گلاب کی پتیوں کی طرح کھلی ہوئی سامنے آئیں گے اور پھر کیا ہوگا یفقہو قولی پھر لوگ سمجھ جائیں گے یفقہو قولی میرے قول کو افہام و تفہیم کے لائق بنا دیتا کہ لوگ سمجھ جائیں صحیح ہے آپ نے جب بھی بیان کرنا ہے کوئی اور دعا پڑھے نہ پڑھے یہ دعا آپ نے ضرور پڑھنے ہیں کیسے پڑھنے ہیں قَالَ رَبِّ شْرَحْلِ عالمِ روابِ قَالُو کہنے والو قَالَ رَبِّ شْرَحْلِ نہیں کہنا رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ یفقہو قولی میری بات کو یہ سمجھ جائیں اسی طرح فرمایا اہمیت کا اندازہ وہی آیت مبارکہ ہوا افسر مینی نسانہ پھر آگئی ہے اہمیت کے چپٹر کے اندر اس طرح امام بخاری رحمت اللہ تعالی ایک یعنی سے پاک ہوتی ہے اس سے کافی زرے استدلالات کرتے ہیں استمباد مسائل کا کرتے ہیں نظائر لے کر آتے ہیں تو اسی طرح یہ آیت مبارکہ دوسری مرتبہ آگئی ہے وہاں پر تھی وجود کے اعتبار سے خطابت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اسی طرح پر یہاں پر یہ آیت مبارکہ آئی ہے خطابت کی اہمیت کے حوالے سے کہ موسیٰ ریسا نبی حارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتا ہے خطیب ہونے کی وجہ سے اور اسی طرح پر خطابت کی اہمیت کا آپ اندازہ جمعہ کے خطبہ سے بھی لگا سکتے ہیں اللہ نے دو رکھتے ہیں کام کرنی نماز کی اس کے لئے خطبہ جمعہ کے لئے خطابت کے لئے اتنی زیادہ اہمیت ہے گویا کہ خطبہ جمعہ کو کس کے قائم اکام کر دیا نماز کی دو رکھتوں کے قائم اکام کر دیا اس سے بھی آپ خطابت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا اونچا کام ہے خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا زمانہ قدیم کے اندر ماضی کے اندر خطابت کا سہرہ خطابت کا تاہج اسی کے سر سجایا جاتا تھا کہ جس کو خطابت کا مل کا حاصل تھا اسی کو قائد بنایا جاتا تھا اور آج کے دور میں بھی ایسا نہیں یعنی ایسا ہی ہے یہ کوئی قانون بدل نہیں گیا آج کے دور کے اندر بھی آپ کوئی جلسہ کروائیں جلوس ہو ریلی ہو کوئی ایسا ویسا فنکشن کوئی ایسا موقع ہو تو آپ علماء کو بلالیں سلحہ کو بلالیں آپ کی تحریک آپ کا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں خطیب نہیں آئے گا ایسا ہے کہ نہیں عالم آئے گا وہ کیا کہے گا بھئی ہم دنیا مغرب کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبوب ہیں ان کی گستاخی نہ کی جائے یہ گفتگو کرے گا اور جب خطیب صاحب آئیں گے خبردار کرنا چاہتے ہیں ہم ان مغربی قوتوں کو وہاں سے آ جاؤ ہے کہ نہیں بودی تو ہمارا پانی بند کرے گا اگر تو ہمارے دریاؤں کا پانی بند کرے گا تو ہم خون کے ندیاں بہا دیں آئی سمجھ تو آپ اگر کسی عالم کو خیر خطیب کو بلائیں گے وہ باتیں ضرور کریں گے لیکن آپ کا جلسہ آپ کی لیلی کامیاب نہیں ہوگی تو گویا کہ اب بھی زمانے کے اندر بھی قیادت کا سیرہ کس کے سر پر ہے خطبہ کے سر پر ہے یہی تو وجہ ہے کہ سب سے آخر میں جلسہ پوری رات ہوتا ہے آخر میں کس کو رکھتے ہیں شیخ التفسیر شیخ الحدیث صاحب کو کیا وہ علم والا نہیں ہے کیا اس کے پاس قرآن کریم کا علم اور نولیج نہیں سبھی کچھ ہے خطیب کو آخر میں کم رکھتے ہیں بابا جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے سارے خطیب پہلے فارق کر دیئے بعد علماء سلحہ اور سرہ سبھی کچھ بات میں موجود ہوں یقین جانے کہ جلسہ گھاساری خالی ہو دیگا ایسا ہوتاں گا نہیں ہوتا بلکہ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا جب کسی مفتی آدم پاکستان مفتی رفی عثمانی صاحب فیصل آباد میں آئے جامعہ امدادیہ کے اندر وہاں پر انہوں نے بیان شروع کی ان کا بیان کا اعلان ہوا کہ مفتی آدم پاکستان بیان فرمائیں گے جب وہ آئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مجمع رخصت ہو رہا تھا کیا اس وقت سے رخصت ہو رہا تھا نہیں بھائیوں ان کے پاس علم کیا سب ہی کچھ ہے میں نے پہلے ارز کر دیا کہ خطبہ کے جو خطاوت کا مواد سب کچھ ہے یہ انہی علماء اور مشاہد کے مرحون مند ہے ہم انہیں اس سے سیکھتے ہیں لیکن وہ ایک خطابت کی اہمیت کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں مبلغ اسلام دعائی اسلام مولانا تارک جمیل دامت مرکات منالیہ پورا بزاروں میں گھومنے پھرنے والے دگڑ دگڑ فول محصول پوری کی پوری فول ہو گئی اور سارے کے سارے ایسے بیٹھے ہوئے تھے جڑ جڑ کے اور کان لگائے اور ان کی گفتگوٹ کو سن رہے تھے اب اگر بظاہر دیکھا جائے علم میں کون آگے ہے مفتی آدم پاکستان لیکن لوگوں کے ہاں خطابت کی اتنی عامیت ہے کہ وہ ایک عالم کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جو غیر خطیب ہوتا ہے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں لیکن خطیب صاحب ہوں تو پھر وہ ایسے لپکتے ہیں جیسا شما کے اردگرد پروانوں کا جھرمت ہوتا ہے سمجھ آگے کہ نہیں تو یہ ہے اس کی اہمیت اور افادیت کہ آج بھی قیادت کا سہرہ خطابہ کے سر پر ہے میں نے پہلے لکھوا دیا تھا کہ قیادت خطابت کی لونڈی ہے خطابت خطیب ہوگا تو جل صاحب کا کامیاب ہوگا ریلی آپ کی کامیاب ہوگی وہ نہیں ہوگا تو پھر کامیاب نہیں ہوگی ریلی ہو جائے گی کامیاب لفظ میں نے بول دیا اچھا دی نمبر چھے آمیت کے اوپر اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایوہ الرسول اے میرے رسول بل لغ بل لغ پنچا دیری کیا ما انسیلہ الیکم رب جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا ہے اور آگے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا اگر آپ نے یہ ذمہ داری نہ نبھائی ویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا تو پیارو اگر یہ خطاب اگر یہ خطاب اللہ کا اپنے معبوب سے ہے بل لغ پنچا دے میرے معبوب یا اللہ کیا ما انسیلہ الیکم رب اگر نہ پنچایا تو پھر آپ نے گویا کہ کار رسالت کو ادا نہیں کیا تو یہ زمنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور وسیلے سے اللہ پاک کا خطاب ہم سے بھی ہے علماء سے کیوں العلماء ورسط ال انبیاء ویا کہ اللہ ہمیں کہنا چاہتے ہیں آج کے دور کے اندر بل لغ پنچاو پنچاو ما انسیلہ الیکم رب جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے قرآن پاک آپ کی سینے میں اتارا گیا ہے آدیس مبارکہ اتاری گئی ہیں اگر ایسا نہ کیا یعنی خطابت نہ کی بلگ ظاہر بہتر خطابت کے ذریعے سے پہنچایا جائے گا اب زبان بند کر کے تو کوئی پہنچانے نہ سکتا بلگ ما انسیلہ الیکم رب تو وَإِلَّمْ تَفْعَلْفَمَا بَلَّغْتَا رِسَالَتَا گویا کہ جو ہم نے آپ کو بھیجا تھا اس کام کے لئے یعنی حضور کے علم کے لئے بھیجا تھا آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا گویا کہ آپ سے بھی اللہ رب العالمین کا خطاب ہے تو اس لئے میں نے اور آپ نے بھی جو ہے جس طرح حضور علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا کیا کہ نہیں کیا صحابہ سے پوچھا بتاؤ میں نے آپ تک ساری کے ساری چیزیں پہنچا دی کہ نہیں پہنچا دی تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے پہنچائی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو گویا کہ ہم بھی یقین جانے ہیں جو قرآن پاک کا اور حدیث موارک کا علم ہمارے پاس موجود ہے ہم اس طرح پہنچا دیں کہ لوگ کے یہاں واقعی طرح حق ادا کر دیا اس بندے نے واقعی طرح اس نے جو علم سیکھا تھا اس کو ہمارے طرح پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر محبوب آپ نے یہ کام پہنچانے والا ابلاغ تبلیغ خطابت بیان واس تکریر خطاب یہ نہ کیا تو وَإِلَّمْ تَفْلْفَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اور یہ بھی ہمارے خطابہ کہتے ہیں طلبہ پوچھتے ہیں کہ استاذی ہمیں کیا بیان کرنا چاہیے ٹوپک ہمارا کیا ہونا چاہیے موضوع ہمارا کیا ہونا چاہیے آج کل کس پہ گفتگو کریں قرآن کی ایک ہے میں آپ کو بتاؤں ایک ہے قرآن بتا دے کون بتا دے میں بتاؤں کے قرآن پاک بتا دے کہ آئے ایک خطیب کو کیا بیان کرنا چاہیے قرآن تو یہی کچھ بیان کرنا چاہیے مَا اُنْ سِلَا اِلَيْكَ مِرْرَبِّك اس میں گویا کہ یہ بڑا جامعی معنی لفظ ہے اس میں سبھی کچھ آ گیا توحید بیان کرو رسالت بیان کرو شانِ مصطفیٰ بیان کرو شانِ صحابہ میعارِ صحابہ اسلام کی حقانت بیان کرو قبر کو بیان کرو آخرت کو کرو جنت کو کرو جہنم کو کرو ساری چیزیں مَا اُنْ سِلَا اِلَيْكَ مِرْرَبِّك یہ بیان کرنا چاہیے تو گویا کہ آپ کا جو سوال تھا کہ کیا بیان کرنا چاہیے کس عنوان پر گفتگو کرنی چاہیے تو اللہ رب العالمین نے دو تین جملوں کے اندر بیان کر دیا مَا اُنْ سِلَا جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو بلک پنچا دو ٹھیک ہے تو گویا کہ آپ کے عنوانات محدود نہیں ہیں آن کل مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ کی عنوانات محدود ہیں بس خطیب نے دو تین ہری پر ہزارہ ایفٹر آباد راول بینڈی ایک کوئی عنوان ایک کوئی عنوان فیصلہ پال گئے وہی موضوع جمعہ ہوتے بڑھایا وہی ہوتے پورے پاکستان جے یعنی کہنا آپ گھوم پھر لیتے ہیں لیکن عنوان وہی ہوتا ہے نہیں مَا اُنْ زِلَيْلِكَ مِرْرَبِّك خطیب اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے جو کچھ اس کی طرف عالم کی طرف اتارا گیا ہے وہ خطابت کے ذریعے سے اس سارے کے سارے پیغام میسج اور علم کو اور مَا اُنْ زِلِلِكَ مِرْبِّك کو لوگوں تک پنچائے عنوانات آپ کے بڑے وسیع ہیں اس لئے عنوان کے والے سے پریشانی ہونا کبھی آپ کا عنوان آئے گا اللہ کی علوحیت کو بیان کرو الہ ہونا کبھی یہ عنوان ہوگا کبھی اللہ کی رب حفیت کو بیان کرو کبھی آپ کا عنوان یہ ہوگا کبھی اللہ کی ذات کو بیان کرو کبھی اللہ کی صفات کو بیان کرو اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ اِنَّ اللَّهَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اِنَّهُ عَلِمُ الْمِمِدَاتِ الصُّدُورِ کبھی آپ کا یہ عنوان ہوگا کبھی اللہ کی قدرت کو بیان کرو وہ چاہے تو شاہی تخت پر بٹھا کر نمرود کو جوتے لگوا دے اور وہ چاہے تو آتش نمرود سے ابراہیم کو نکال کر عصدتوں سے سرفراز فرما دے قدرت وہ چاہے تو اسی دریا سے موسیٰ کو پار لگا دے اور وہ چاہے تو اسی دریا میں فیراؤن کو غرق کر دے خدا کی قدرت وہ چاہے تو حضور علیہ السلام کو سو تلواروں کے نیچے سے پار گزار دے اور حضور کو کچھ بھی نہ ہو یہ اللہ کی قدرت کبھی آپ کا عنوان قدرتِ الٰہیہ ہوگی تو آپ کے عنوانات بڑے وسیع ہیں کبھی آپ کا عنوان ہوگا شانِ رسالت حضور کی شان کبھی ہوگا مقامِ نبوت نبوت کا مقام کبھی ہوگا ختمِ نبوت کبھی ہوگا آمدِ مصطفیٰ آرے بھائی کبھی ملادِ مصطفیٰ بھی آپ کا عنوان ہوگا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ وَلَلْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاثَ فِيهِمْ رَسُولَا یہ ملادِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ بھی آپ کا عنوان ہوگا کبھی آپ کا عنوان مقصدِ ملادِ مصطفیٰ بھی ہوگا آگے کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَلْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاثَ فِيهِمْ رَسُولَا بُلیں يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ یہ مقصدِ ملادِ مصطفیٰ ہے سمجھ آگئے کی نہیں آگئی تو آپ کے عنوانات بڑے بسی ہیں کبھی آپ کہیں گے حضور کی صیرت لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسْوَطِنْ حَاسَنَا اس کو پر بیان کریں گے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت مَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَاخُزُو وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ کہ محبوب جس بات کا حکم دے اس کو لے لو اور جس منع کریں اسے روک جاؤ بج جاؤ احتراز کرو اجتناب کرو یہ رسول اللہ کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے کبھی آپ کے عنوان یہ ہوگا اور کبھی حضور علیہ وسلم کی او سام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ الَّذِي أَنْقَدَ دَحْرَكْ مَا زَاغَ الْبَسَرْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا کبھی حضور کے شہر کا ذکر لا اقسموا بِعَادَ الْبَلَد اور وَتْتِين وَزْزَيْتُون وَتُورِسِنِ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ کبھی حضور کے قدموں کا ذکر وَأَنْتَحِلُّمْ بِعَادَ الْبَلَد کبھی یَدُ اللَّهِ فَوْقَعِدِهِمْ حضور کے لئے نسرتِ الٰہی کا ذکر آپ کے ان معانات بڑے وسیع ہیں خطابہ اِعُزَام محدود نہ رہنا کہ وہ سامنے یہی چار پانچ تقریر یہی کرنی ہے سرک میں گئے تب بھی یہی غرب میں گئے تب بھی یہی شمال میں جنوب پہ فرس میں لے جاؤ یا عرش پر لے جاؤ ہم نے یہی پیان کرنا ہے ایسا نہ کرنا مَا اُنزِلَہِ لَيْكَ مِرْ رَبِّ کبھی شانِ صحابہ ابو بکر صدیق وَالَّذِي جَعَا بِالصِّدْقِ وَسَدَّقَ بِهِ اُلَائِكَ هُمَ الْمُتَّقُونَ کبھی فاروقِ عَزَم اَسِدَّاغُ الْكُفَّارِ کبھی عثمانِ خَنِ رُحَمَاؤُ بَيْنَهُم کبھی عَلِي تَرَاهُمْ رُكَّانَ سُجَّدَا کبھی وَلَا سَوْفَ يَرْزَا حضرتِ ابو بکر صدیق عام کے عنوانات بڑے وسیع ہیں کبھی ثانی اس لین اس ہما فی الغار کبھی یا ایوہ النبی کلی اس وعدی کا وبرات کا حضرتِ عمر کا مسورہ عام کے عنوانات بڑے وسیع ہیں کبھی صحابہ اکرام وَكُلْنَهُ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ کبھی التائبون العابدون السائحون الراکعون الساردون صحابہ کی صفات کبھی اولائکہم المفلحون اولائکہم الفائزون اولائکہم الراشدون اولائکہم اللہ صحابہ اولائکہم غالبون صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ میں ان کی صفات کا ذکر یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی مَاُنْ زِلِلِيْكَ مِنْ رَبِّ کبھی نماز آپ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز کو بیان کرنا یہ خدیف کی ذمہ داری نہیں مسلم شریف کے حدیثِ پانک ہے فرمایا حضرتِ ابو موسیٰ شریف والی وہ جو اتحیات والی ہے اس میں آتا ہے فرماتے ہیں کہ خاطہ بانا آگے لفظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں لفظ خطابت یعنی خطیب کی ذمہ داری نماز کو بیان بھی کرنا ہے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانِ خطاب دورانِ خطابت ہمیں نماز کا طریقہ سکھلایا بھی اور کر کے دکھلایا بھی یہ بھی خطیب کی ذمہ داری ہے صرف شانِ مصطفیٰ عنوان نہیں شانِ صحابہ عنوان نہیں مقصدِ ملادِ مصطفیٰ عنوان نہیں ملادِ مصطفیٰ عنوان نہیں بلکہ دین کا ہر ٹوپک ہر عنوان ستیب کا عنوان ہونا چاہیے سمجھ آگئی میں نے وہ حوالہ ذکر کر دی خاطہ بانا کہ لفظ مہم براتے ہیں حضور نے خطابت کے دوران ہمیں نماز کا طریقہ سکھلایا ابو موسیٰ شریف علی روایت جو کہ اتحیات کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کا عنوان جہاد بھی ہوگا عنوان ہوگا جیسے اللہ کہتے ہیں اپنے معبوب کو میرے معبوب کل بشانت بھی ہوگا اللہ فرماتے ہیں کبھی آپ مبشر ہوں گے کبھی آپ نصیر ہوں گے حضور تو آپ بھی چونکہ وارثِ انبیاء ہیں اور وارثِ مصطفیٰ ہیں تو آپ بھی کبھی دورانِ بیان بشیر بنیں گے کبھی نصیر بنیں گے تو آپ کے عنوانات بڑے وسیع ہیں تو میں نے عرض کیا کہ اپنے عنوانات کو آپ محدود نہ کریں کہ بس خطیب وہ ہوتا ہے جو شاہنِ صحابہ بیان کرتا ہے شاہنِ مصطفیٰ بیان کرتا ہے ملادِ مصطفیٰ بیان کرتا ہے اور مقصدِ ملادِ مصطفیٰ بیان کرتا ہے اس کے لئے بھی کچھ نہیں کرتا نہیں خطیب کے عنوانات بہت بڑے ہیں میں نے ایک جملے میں ارض کر دیا مَا اُنزِ لَا اِلَيْكَ مِرْ رَبِّك کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے طرف اتارا گیا ہے آپ اس کو بلک پہنچا جائے سمجھ آگئے کی نہیں آگئی شکر الحمدللہ نمبر ساتھ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اللہ پاک فرماتے ہیں امتِ محمدیہ سے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے یا اللہ کس لیے جو لوگوں کو اللہ خیر کے طرف بلائے دین اور اسلام کے طرف بلائے گویا کہ اللہ رب العالمين نے آپ لوگوں کا اس مقصد کے لئے انتخاب کیا ہے آپ اللہ رب العالمین کے منتخب ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے طرف بلائیں گے تو یہ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میری امت میں حضور کی امت میں ہونا چاہیے ایک ایسا تبقہ کہ جو لوگوں کو اللہ کے درف خیر کے درف دین کے درف اسلام کے درف بلائے نمبر انی نمبر دس فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتْعِزُونَ قَوْمَنِ اللَّهُمُ لِكُمْ أَوْمَعَدْدِبُ مَدَامًا شَنِدًا سوہیب علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتْعِزُونَ قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم واز کیوں کرتے ہو کیا مقصد ہے آپ کے واز کرنے کا ایک مقصد تو وہ بتا دیا تھا اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْإِصْلَحَ مَسْتَات چند کوئی مخلص لوگ بھی تھے انہوں نے کہا کہ اے شویب آپ کیوں یوں تڑپتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں واز کرتے رہتے ہیں تو شویب علیہ السلام نے کہا تھا قَوْمَ لِلَّهُ مُحْلِكُمْ أَوْ مُعَزِّبُهُمْ عَزَابًا شَنِدًا یہ ہے منا مقصد مُحْلِكُمْ عَزَابًا شَنِدًا کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے قوم نے تو برباد ہونا ہی ہے میں کم مز کم قوم سے اس معاملے کے اندر چھپکارہ حاصل کرلوں